اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل اردو ناویل ورڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ چلیں ناویل شروع کرتے ہیں ناویل کا نام ہے ایک لڑکی دیوانی سی اوہ خدا یہ کون ہے دروازے پر جو جاہلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا ہے خدا عقل سے نوازے اس کو سائمہ بیٹا جا دیکھ تو کون ہے جس سے صبر نہیں ہو رہا رفت بیگم نے اپنے سر کو تھامتے ہوئے کہا تو نور ہنستے ہوئے کھڑی ہوئی خالہ میں دیکھتی ہوں کون جاہلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا ہے اور ساتھ ہی اس کی طبیعت بھی ٹھیک کرتی ہوں سائمہ تم یہ کام مکمل کرو ٹھیک ہے سائمہ کو ایدیت دیتی نور اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی باہر دروازے کی جانب بڑھی جس کو کوئی بے دردی سے پیٹ رہا تھا آ رہی ہوں ایک منٹ صبر کر لو اللہ کے بندے ایک تو پاکستانی عوام کوئی کام سکون سے کر ہی نہیں سکتی بیچارو دروازہ یہ کہتے ہی نور نے ایک جھٹکے سے دروازے کو کھولا جس وجہ سے باہر کھڑے انسان کا ہاتھ دروازے کی جگہ سیدھا نور کے چہرے پر آ لگا جسے وہ کرا کر رہ گئی شان کو جب اپنا ہاتھ دروازے کی جگہ کسی سنف نازک پر محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا مگر تیر تو کمان سے چل چکا تھا اور اب تو اللہ پناہ ہے کیونکہ اس آفتت کے بعد نور کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی بگتمیز کم عقل جاہل کیا تمہیں کسی کے گھر جانے کے آداب نہیں ہیں ماں باپ نے سکول نہیں بھیجا کیا کو طریقہ سلیقہ نہیں ہے تمہیں پاگل انسان جو من اٹھا کر دوسرے لوگوں کے گھر چل پڑتے ہو نور اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تو شان حق کا بکا رہ گیا اوہ مسٹر ہیلو کدھر گھس رہے ہو نکلو باہر گھر سے تمہاری جائداد نہیں ہے یہ شان جو گلی میں تماشا بن جانے کے ڈر سے گھر میں داخل ہو گیا تھا نور اس کا گریبان پکڑتے ہوئے شدید غصے سے بولی دیکھو لڑکی کم مرچی تم جو کو بھی ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم زبردستی گھر میں گھس جاؤ گے میں تمہیں معاف کر دوں گی تم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہو کہ لڑکی ہے اور کچھ نہیں کر سکے گی آرام سے تم لوگوں کو چوری کرنے دے گی تو یاد رکھو تم جیسے چوروں کو مزا چکنا میرے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا کام ہے نور نے دوسرا ہاتھ بھی اس کے گریبان پر ڈالتے ہوئے کہا اور شان نے حیرت سے اس لڑکی کا جرت مندانہ انداز دیکھا دیکھو لڑکی شایان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ نور بول پڑی میں کیا دیکھو تو تم مجھے نور کی بات پر شایان نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھا اور اسے اپنے تھوڑا قریب کر کے گویا ہوا ہاں تمہیں تو میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں پیاری ہو بہت نور کی جان تو شایان کی اس قدر قربت پر ہی ہوا ہو رہی تھی اور اب اس کی باتیں دف ہو جاؤ بتمیز لوفر گنڈے کہی کہ نور شایان سے اپنا اب چھواتی غصے سے بولی اب شرافت سے بتاؤ کیا چوری کرنے آئے ہو ورنہ سب کو آواز لگا کر بہت پٹا کروانی ہے میں نے سمجھے اس سے پہلے کہ نور کچھ اور کہتی شایان نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور اپنا ہاتھ نور کے لبوں پر رکھ دیا ہو کون تم اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو کس حق سے مجھے میرے ہی گھر سے نکال رہی ہو تم لڑکی شان نے نور کی آنکھوں میں موجود ڈر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا جبکہ ڈر اور خوف کی جگہ ایک بار پھر غصے نے لے لی تھی وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے شان کے سینے پر زور لگاتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر اس کے فولادی جسم پر کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا تمہارے علم میں اضافے کیلئے بتا دوں کہ میں شایان کادوانی ہوں پیار سے شان کہا جاتا ہے اس گھر کا اکلوتا شان نے نور کی کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور تب ہی اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی کتنا مشکل ہے مہور سے نکلنا تیرے تو میری رو میں اترا ہے تو محسوس ہوا ابھی وہ لوگ مزید کو بحث کرتے رفت بیگم اور سائمہ وہاں آگیں نور کون ہے بیٹا ابھی رفت بیگم کچھ اور کہتی ان کی نظر نور کے پاس کھڑے ان کے لخت جگر پر پڑی تو انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر شان کو اپنے گلے لگا لیا سائمہ بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر جلدی سے چہکتی ہوئی بولی شایان بھائی جان اور شایان نے اپنے بہن کو گلے سے لگا لیا اور نور حیرت سے وہ سب منظر دیکھ رہی تھی جلدی سے بولی اور وہ خالہ جان مجھے بہت ضروری کام ہے میں ابھی یہ کہتے نور نے وہ کھلائے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا اور باہر کی جانب بھاگ گئی اور کو آپشن بھی نہیں تھا نور کو اس طرح جاتے دیکھ خالہ اور سائمہ نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا جبکہ شایان کے چہرے پر دلفریب مسکرا ہچھا گئی اس کو کیا ہوا رفت بیگم نے سائمہ سے پوچھا پتا نہیں امی ابھی تو ہمارا کام بھی مکمل نہیں ہوا تھا چلو چھوڑو تم بھائی کا سامان اٹھا کر لے جاؤ کمرے میں اور شان بیٹا آؤ تم بیٹھو میرے پاس میری تو آنکھیں ترس گئی تھی تمہارے لیے امی جان میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا پر آپ تو جانتی ہے پردے سے آنے میں مشکل ہوتی ہے شان نے محبت سے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا بھائی نور دروازہ کھولنے گئی تھی آپ کی اس سے کوئی بات ہوئی سائمہ نے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا تو شان کو پیتے ہوئے ایک دم سے خانسی ہوئی اور اس پر رفت بیگم نے سائمہ کو کافی جھاڑ کے لا اوہ وہ نور تھی میری بچپن کی دوست ہماری کزن شان نے حق لاتے ہوئے سائمہ سے تصدیق چاہی جس سائمہ نے اس بات میں سر ہلایا اچھا چھوڑو ان باتوں کو تم آرام کر لو بیٹا سفر سے آئے ہو اور سائمہ تم بھائی کیلئے کھانا بناو رفت بیگم نے دونوں کو کہا تو وہ فوراں سے بات مانتے اٹھ کھڑے ہوئے شان اپنے کمرے میں جبکہ سائمہ کیچن میں کھانا بنانے چلی گئی یہ ہے قادوانی صاحب کا گھرانہ جس کو بناتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایک بیٹا شایان قادوانی نہایت خوبصورت کسرتی جسم بھورے بال دودھیا رنگت بڑی ہوئی شیو اور ہلکی نیلی آنکھیں وہ بالکل کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا دوسرے نمبر پر ایک بیٹی سائمہ قادوانی وہ بھی خوبصورتی کی مثال اور پھر قادوانی صاحب کی متائجان ان کی زوجہ رفت بیگم قادوانی صاحب آرمی آفیسر تھے اور انہوں نے شہادت پائی تھی ان کے جانے کے بعد رفت بیگم نے اپنے بچوں کو محنت کے بل پر عالی تعلیم دلوائی تھی شایان کو دوسرے مک پڑھنے کے لیے بھیجا جو اب پورے دس سال بعد واپس آیا تھا پڑھائی مکمل کر کے شایان نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا ایک سکون سا پورے جسم میں محسوس کیا اس کا کمرہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا وہ چلتا ہوا سیدھا بیڈ کی طرف آیا اور گرنے سے کے انداز میں لیٹ گیا اس کی سوچوں جا محور صرف نور کی ذات تھی اس کی جان سے عزیز دوست اور محبت نور نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کا رخ کیا پر نسیم بیگم کی آواز سنتے ہی ان کی طرف بڑھ گئی اسلام علیکم کیسی ہے امی جان نور نے محبت سے ماں کی پیشانی کو چومتے ہوئے پوچھا جس پر نسیم بیگم تو صدقے واری گئی اپنی پھول سی بیٹی پر میں ٹھیک ہوں بیٹا اب آج اتنی جلدی آگئی واپس نسیم بیگم نے نور کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا وہ امی رفت چچی کا بیٹا شایان آیا ہے نہ اس لیے میں آگئی نور نے ماں کے پوچھنے پر بتایا تو بیٹا اب ملی نہیں شایان سے وہ تو آپ کا بچپن کا دوست ہے ناما کے پوچھنے پر کتنی یادیں تھی جو نور کی آنکھوں کے آگے فلم کی طرح نظر آنے لگی وہ آرام کرنے کا کہتی اپنے کمرے میں آ گئی اور بچپن کی یادوں کے بارے میں سوچنے لگی ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا جس میں ایک ساتھ سالہ بچہ اپنے سامنے بیٹھی اپنے پانچ سالہ دوست کو منا رہا تھا نور تم پھر سے ناراض ہو گئی ہو کیا شایان نے پریشانی کے آلم میں اپنے سامنے بیٹھی کانچ کی گڑیا سے پوچھا جس پر نور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے شایان تم نے املی عریبہ کو کیوں دی میں تمہاری دوست ہوں یا وہ عریبہ بتو تم نے مجھے کیوں نہیں دی وہ روتی ہوئی شایان سے شکو کر رہی تھی جس پر شایان پریشان ہو گیا نور میں تمہیں گلو چچا سے اتنی ساری املی لا کر دوں گا شایان نے ہاتھوں کو حد درجے پھیلا کر کہا جس پر نور حیران ہو گئی تم سچ ملا کر دوں گے نور نے آنسو صاف کرتے ہوئے شایان سے تصدیق چاہی جس پر اس نے زور زور سے گردن کو ہامے ہلایا اب بتاؤ تم دو بار روگی تو نہیں شایان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تم عریبہ سے دوستی نہیں کروں گے نا اگر تم پھر سے دوستی کروں گے تو میں رونے لگ جاؤں گی نور نے شایان کو اچھی خاصی دھمکی دی تو شایان نے فوراں نفی کی نہیں کروں گا صرف تم سے کروں گا دوستی اور املی بھی صرف تمہارے لیے لاؤ گا پکا والا ودا نور بچپن کی یاد نے نور کو مسکرانے پر مجبور کر دیا خال امی جان میں چچی کے گھر جا رہی ہوں نور نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا خیریت بیٹا ابھی تو واپس تھی نسیم بیگم نے حیرت سے کہا کیونکہ ابھی اسے آدھا گھنٹا ہوا تھا صرف جی امی وہ میں بس شایان سے ملنے اور معافی مانگنے جا رہی تھی نور نے ٹھہر ٹھہر کر اپنے کیے گئے کانامے کی خبر دینا شروع کی کس چیز کی معافی مانگنی ہے شایان سے بیٹا نسیم بیگم نے پوچھا وہ امی وہ میں نے نور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کہے کیونکہ اگر تو بتا دیتی امی جان نے کافی اچھی بے عزتی کر دینی تھی میں بتاتا ہوں آپ کو تا جان آپ کی بیٹی کا کانامہ اس سے پہلے نور کچھ کہتی شان وہاں حاضر ہو گیا ہائے صدقے میرا بیٹا بھول ہی گیا تھا مجھے نسیم بیگم نے شایان کو پیار کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تا جان آپ کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں شایان نے یہ بات نور کو دیکھتے ہوئے کہی جس پر نور گڑھ بڑھا گئی میں صدقے میرا بیٹا مجھے بتاؤ یہ تمہاری دوست اب کیا کر کری ہے وہ زیادہ تو کچھ نہیں بس مجھے شایان بولنے لگا تھا کہ نور نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ بتانے کا کہا اور مسنوی آنسو بھی جمع کر لیے اور بس شایان صاحب کی تو جان ہی اٹک گئی کہ نور ہو رہی ہے کیا تمہیں بیٹا پوری بات تو بتاؤ نسیم بیگم نے پھر پوچھا کچھ نہیں تا جان یہ مل کر جو نہیں اتھی مجھ سے شایان نے بات بدلی اوہ وہ اچھا پھر تو کلاس کو اپنی دوست کی نسیم بیگم یہ کہہ کر چلی گئی اور نور اپنے کمرے کی طرف اب ایکٹنگ کا بھانڈا بھی تو نہیں پھوڑ سکتی تھی اور شایان تو پھر آپ کو پتا ہے نور کے پیچھے ہی جائے گا مازی شایان کدھر رہ گئے بیٹا جلدی باہر آؤ نور کو لے کر شادی کا جوڑا بھی لینے جانا ہے تم نے رفت بیگم کیچن نے کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ شایان کو بھی آواز لگا رہی تھی بس آ گیا امی جان اب کیوں پریشان ہو رہی ہی ابھی تو دو دن ہے نکا میں آج تیرہ اپریل ہی اور نکا پندرہ اپریل کو اس لیے اب بے فکر ہو کر تیاری کرے شایان تیار ہو کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر لاج سے بولا تو انہوں نے دعا دیتے ہوئے اسے نور کے ساتھ بھیج دیا مگر دور کہی قسمت نے ان کی دعا کی نفی کی تھی شایان نے اگے بڑھتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا اور نور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر خود دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا اور ان کی کار اپنے منزل کی طرف چل پڑی مگر یہ تو خدا ہی جانتا تھا کہ کون منزل تک پہنچ پائے گا اور کون بیچ رامے ساتھ چھوڑ جائے گا شایان پلیز آہستہ چلاو یار کیا ہو گیا ہے ہمیں کوئی جلدی تو نہیں ہے نور نے شایان کو فل سپیڈ سے کار چلاتے دیکھ کہا سیری ایسلی میور یو آر ٹو مچ وریڈ شایان نے نور کو ڈرتے دیکھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے سے آتے تیز رفتار ٹرک پر پڑی تو اس نے جلدی سے کار کو سڑک کی دائیں جانب موڑا اور اس کے ساتھ ہی نور کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی کیونکہ گاڑی دائیں جانب سے آنے والی بی ایم ڈیو ایکس پانچ سے ٹکرا چکی تھی یہ منظر دور کھڑے شامیر شاہ نے بھی دیکھا تھا وہ تو اپنے سکریٹری کے ہاتھ میں پکڑی فائل سائن کر رہا تھا مگر زوردار ٹکر کی آواز نے اسے اس طرف متوجہ کیا ہر کسی کے ملن کو ایک حادثہ ضروری ہے شامیر بھاگتا ہوا اس طرف آیا جہاں ابھی وہ حادثہ پیش آیا تھا اس نے جلدی سے نور کو اٹھا کر اپنی بلک مرسیڈیز میں بیک سیٹ پر لٹایا اور کار ہسپتال کے راستے پر ڈال دی دوسری طرف شاہیان کو ایمبولینس والے لے جا چکے تھے شامیر نے پندرہ منٹ کے سفر کو پانچ منٹ میں ریش ڈرائیوین کر کے ختم کیا نور اور شاہیان کو پورا دن ہوش نہیں آیا مگر اگلی صبح نور نے اپنی آنکھیں کھول دی شامیر اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا جلدی سے ڈاکٹر کو لے آیا ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگا کر آرام کرنے کا کہا اور چلے گئے شاہیان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی وہ مسلسل نور کو پکار رہا تھا پر نور بے ہوش تھی ڈاکٹرز نے شاہیان کو ای سی یوں میں شفٹ کر دیا اور شامیر سے پیپرز پر سائن لیے کہ وہ مریض کی زندگی اور موت کے ذمہ دار نہیں ہو گئے مسلسل دو گھنٹے تک ڈاکٹرز باہر نائی اور آخر ایک ڈاکٹر باہر آیا شامیر فوراں سے ڈاکٹر کی طرف لکھا ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر چلا گیا پر شامیر کو لگا جیسے کسی نے آسمان اس کے سر پر گرا دیا ہو ابھی وہ سنبھل نہیں پایا تھا کہ اس کو اپنے پیچھے کسی کے گرنے کی آواز آئی نہیں رہتا کوئی شخص ادھورا کسی کے پیچھے وقت گزر ہی جاتا ہے کچھ پا کر بھی کچھ کھو کر بھی نوررررررر شامیر نے جیسے ہی آواز کی سمت دیکھا اس کے تو جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی ایسا لگتا تھا کہ جیسے جسم کاٹوں اور لہو نہ ہو وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے نور تک پہنچا اور اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا اگر کاؤ اس وقت شامیر شاہ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو ضرور مرتے مرتے بچتا کیونکہ دنیا کی نظر میں شامیر شاہ ایک نہائیت مغرور اور بے حس انسان تھا اور مغرور ہوتا بھی کیوں نہ وہ تھا ہی ہوتا لڑکیاں اس پر مرتی تھی مگر اس نے خود پر سٹے اوے کا ٹیگ لگا رکھا تھا اور آج وہ انسان ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا در حقیقت نور وہ لڑکی تھی جس نے پہلی با شامیر شاہ کے دل پر چوٹ کی تھی وہ اسے دیکھتے ہی اس کی کانچ سی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا محبت ایک ایسا خوبصورت جنگل ہے جہاں بہادر شیر ایک ہرنی سے مارے جاتے ہیں شامیر نے جلدی سے نور کو اپنے بازووں میں بھرا اور ڈاکٹر کو آواز لگاتا ہسپیٹل روم میں داخل ہوا ڈاکٹرز نے نور کا چیک اپ کیا اور اسے کسی بھی طرح کی پریشانی سے دور رکھنے کی اے دی کرتا باہر نکل گیا شامیر آگے بڑھ کر ہسپیٹل بیٹ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور غور سے اس دشمن جان کے چہرے کے نقوش دیکھنے لگا شایان کدھر ہے؟ شایان شایان کہا ہو تم شامیر جو بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے اس کی بات سنتے ہی دل میں کہی درد محسوس کیا نور ریلیکس کرو پلیز شایان ادھر ہی ہے شامیر نے بہت زب سے کہا اور باہر نکل کر ڈاکٹر کو نور کو نیند کا انجیکشن لگانے کا کہا اور خود بے مقصد سڑک پر گاڑی چلانے لگا شامیر جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا نور کو لان میں گرا دیکھ اس کی طرف بھاگا اور اٹھا کمرے میں لے آیا اس نے ابھی نور کو بیٹ پر لٹایا ہی تھا کہ اس کا موبائل فون رنگ ہوا موبائل پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر شامیر کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہت امد آ اسلام علیکم میرو کیسے ہیں اب؟ آپ آج حویلی کیوں نہیں آ بڑی چھوٹیے حمزہ؟ آپ کو پتا ہے میں آپ کو کتنا یاد کر رہا تھا؟ کب آ بڑیے گی اب؟ موبائل فون کو کان کے ساتھ لگاتے ہی امان کے ناختم ہونے والے شکوں سنائی دیئے میرو کی جان سانس تو لے اپنے کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا کل پکہ آپ کے میرو آپ کے پاس ہوں گے اب پریشان نہیں ہو ٹھیک ہے؟ شامیر نے امان کو پیار سے سمجھایا جس پر وہ فوراں سے مان گیا مانتا بھی کیوں نہ آخر امان کی اپنے میرو میں جان بستی تھی؟ یہ ہے سردار شامیر شاہ جس کی جان اپنے چچا کے دو جڑواں بیٹوں میں بستی ہے کیونکہ چچا کی وفات کے بعد سے اب تک شامیر نے انہیں ماں باپ بن کر پالا تھا ہر چیز کو منح سے نکلنے سے پہلے ان کے سامنے لاکر رکھ دینے والا امان اور ایان کامیرو پر صرف اپنے بھائیوں کے لیے باہر تو کسی کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ سردار شامیر شاہ کے آگے بول جائے امان اور ایان یونیورسٹی لیول کاف سٹوڈنس تھے امان نہایت شرارتی اور ہر ایک سے بہت جلد دوستی کر لینے والا تھا پر ایان اس کا بلکل اُلت تھا سنجیدہ مزاج اور الگ تھلگ رہنے والا ابھی بھی وہ سڑکوں پر بے مقصد گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل فون رنگ ہوا اس نے دیکھا تو ہسپیٹل سے کال تھی شامیر نے ایک منٹ زائے کیے بغیر کال اٹھی تو ڈاکٹر نے اسے نور کے ہوش میں آ جانے کی اطلاع دی سنتے ہی شامیر نے گاڑی ریورس گیر پر ڈالی ڈاکٹر اب نور کی طبیعت کیسی ہے کو خطرے والی بات تو نہیں ہے شامیر نے ہسپیٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر سے اتنے سارے سوال کر ڈالے ریلیکس شامیر نور اب بلکل خطرے سے باہر ہے اور ہوش میں بھی آگئی ہے اب ان کو گھر لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر نے شامیر کو تسلی دی کیونکہ جس قدر شامیر نور کی فکر کر رہا تھا اس سے ڈاکٹر کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شامیر کے لیے بہت خاص ہے نور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نہایت خوبصورت کمرے میں پایا کمرے کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ جس کا بھی ہے اس کی پسند نہایت خوبصورت اور الگ ہے نور اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی ایک سوال جو شدت سے اس کے دماغ میں تھا وہ یہ کاف وہ یہاں ایک ایسے وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی اس کو اپنا دماغ ماوف ہوتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ وہ گھر اس کی سوچ سے بھی زیادہ پیارا تھا وہ چلتی ہوئی باہر لان میں آگئی وہاں پر تقریباً ہر قسم کا پھول تھا ان پھولوں کو دیکھ کر جانے کتنی یادیں تھی جو ایک اک کر کے اسے یاد آنے لگی آنسو تھے کہ لڑیوں کی صورت میں نکلتے چلے گئے نور وہی لان میں لگے جھولے پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ جھولے لینے لگی اور ماضی میں کھو گئی شایان آہستہ جھولے دو میں گر جاؤں گی نور نے جھولے کو ہوای جہاز سمجھ کر اڑاتے شایان کو کہا تم فکر نہیں کرو نور جب تک تمہارا شایان ساتھ ہے وہ کبھی اپنی نور کو گرنے نہیں دے گا وہ ابھی مزید کچھ سوچتی اس کا پاؤں لان میں لگے پتھر سے ٹکرایا جس کی مدد سے وہ جھولے لے رہی تھی اور وہ نیچے گر گئی گرتے ساتھ ہی آنسوں میں روانی آگئی اور وہ بلک بلک کر رونے لگی ساتھ ہی شایان کو پکارنے لگی شایان شایان تم کہا ہو دیکھو تمہاری نور آج گر گئی اور تم نے نہیں سنبھالا مجھے تمہاری نور بکھر رہی ہے شایان پلیز آجاؤ پورا شامیر ہاؤس اس کی دردناک آواز سے کامپ کر رہ گیا وہ شایان کو پکارتے پکارتے اپنے ہوش وہواس سے بیگانہ ہو گئی شامیر جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا نور کو لان میں گرا دیکھ اس کی طرف بھاگا اور اٹھا کمرے میں لے آیا اس نے ابھی نور کو بیٹ پر لٹایا ہی تھا کہ اس کا موبائل فون رنگ ہوا موبائل پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر شامیر کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہت امد آ اسلام علیکم میرو کیسے ہیں اب آپ آج حویلی کیوں نہیں آ بڑی چھوٹیے حمزہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کتنا یاد کر رہا تھا کب آ بڑیے گی اب موبائل فون کو کان کے ساتھ لگاتے ہی امان کے ناختم ہونے والے شکوں سنائی دیئے میرو کی جان سانس تو لے اپنے کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا کل پکہ آپ کے میرو آپ کے پاس ہوں گے اب پریشان نہیں ہو ٹھیک ہے شامیر نے امان کو پیار سے سمجھایا جس پر وہ فوراں سے مان گیا مانتا بھی کیوں نہ آخر امان کی اپنے میرو میں جان بستی تھی یہ ہے سردار شامیر شاہ جس کی جان اپنے چچا کے دو جڑوان بیٹوں میں بستی ہے کیونکہ چچا کی وفات کے بعد سے اب تک شامیر نے انہیں ماں باپ بن کر پالا تھا ہر چیز کو منح سے نکلنے سے پہلے ان کے سامنے لاکر رکھ دینے والا امان اور ایان کامیرو پر صرف اپنے بھائیوں کے لیے باہر تو کسی کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ سردار شامیر شاہ کے آگے بول جائے امان اور ایان یونیورسٹی لیول کاف سٹوڈنس تھے امان نہایت شرارتی اور ہر ایک سے بہت جلد دوستی کر لینے والا تھا پر ایان اس کا بلکل اُلت تھا سنجیدہ مزاج اور الگ تھلگ رہنے والا شامیر جیسے ہی کال کات کر پلٹا نور کو بستر پر ناپا کر چہرے پر پھیلی مسکراہت کی جگہ پل بھر میں پریشان نے لی وہ کمرے میں دیکھتا باہر کی جانب بھاگا تو اچانک اس کی نظر لان کے دوسری طرف سویمنگ پول میں پاؤں لٹکا کر بیٹھی نور پر پڑی وہ خود کو نورمل کرتا نور کی طرف آیا اور اس کے پاس ہی پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا نور نے آہت کی آواز پر دیکھا تو ڈر کر تھوڑے فاصلے پر ہوئی اب کون ہے میں یہاں کیسے شایان کدھر ہے شایان کا ذکر کرتے دو موتی نور کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخصار پر بہ گئے شامیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نور کو کیسے سنبھالے اس کا دل کیا کہ اس دشمن جاں کو اپنے گلے سے لگا کر چپ کروائے مگر ابھی وہ ایسا کو حق نہیں رکھتا تھا میرا نام سردار شامیر شاہ ہے اور آپ کو میں یہاں پر لائے ہوں اور اب جو سب میں آپ کو بتاؤ گا ودا کرے کہ آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑے گی شامیر کا نام سنتے ہی نور پہچان تو گئی تھی مگر اس کی اگلی بات سنتے ہی نور کے دل میں بہت سے اندیشیں اپنی جگہ بنانے لگے نور نے بہت زب سے کہا کہ آپ بولے میں سن رہی ہوں مگر زب کی انتہا سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی آپ کے دوست اور ہونے والے شوہر کی موت کی خبر سن کر آپ کی امی جان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہمیشہ کے لیے شامیر کے الفاظ تھے آ پھر پگلا ہوا سیسا جو کو نور کے کانوں میں انڈیل رہا تھا وہ بلک بلک کر رونے لگی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی محبت کے بچھڑنے کا دکھ منی یہ پھر ماں کے وہ روتے روتے پاس بیٹھے شامیر کی باہوں میں جھول گئی شامیر نور کو اٹھاتا روم کی طرف آ گیا اسے لیٹا کر کمفرٹر اس پر درست کر کے فیملی ڈاکٹر کو کال کرتا باہر نکل گیا ڈاکٹر نے نور کا چیک اپ کرنے کے بعد بی پی لو کا کہہ کر دوالک دی اور شامیر اپنے دماغ میں اس سوچوں کو عملی جامع پہنانے چلا گیا نور کو ہوش گھر میں ہونے والے شور کی وجہ سے آیا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر آ گئی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اسے ایک بھٹکی ہوئی یاد آئی تھی سامنے ہیشا کے دو دوست بلکہ بھائی کہنا زیادہ مناسب ہوگا بیٹھے شامیر کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے ایک اشر اور ایک عثمان وہ تینوں بچپن کے دوست تھے ایک دوسرے کے بغیر گزارہ ناممکن تھا ان کا تینوں جب بھی ساتھ ہوتے ہر قسم کی پریشانی دکھ تکلیف بھول جاتے تھے اشر بیٹھا سکینہ بی بی کی چھوٹی سی بیٹی نائمہ کی گڑیا کا بازو جو رہا تھا جس پر نور کی آنکھوں میں آنسوں لبلبانی لگے یاد ماضی نور ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی گڑیا لے کر بیٹھی آنسوں بہا رہی تھی تب ہی گھر میں داخل ہوتے شایان کی نظر اس پر پڑی شایان نے اپنے ساتھ اندر آتے اپنے کزن علی سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ نور کو کیا ہوا تو اس نے ناگردن نفی میں ہلا دی اور کہا کہ یار میں تو چپ بھی نہیں کروا سکتا کیونکہ مجھے کروانا ہی نہیں آتا میں چپ کرواؤ اشر نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا تم کروا سکتے ہو چپ علی نے دو بار سوال کیا اے اشر نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو جا پھر چپ کروا یار علی نے خوش ہے کر کہا وہ نور کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور علی ادھر ہی کھڑا ان کو دیکھتا رہا نور اشر نے پکارا مگر اس نے کو جواب نہیں دیا تم کیوں رو رہی ہو کیونکہ میری گڑیا ٹوٹ گئی ہے میں جوڑ دوں تو تم نہیں روگی تم جوڑ لوگے نور نے ہاتھ کی پشت سے آنسو ساف کرتے ہوئے کہا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور نور نے گڑیا اور اس کا ہاتھ اشر کی طرف بڑھا دیا علی بھی ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا اب تو چپ کر جاؤ وہ جوڑ تو رہا ہے علی نے کہا جب جوڑ دے گا میں چپ ہو جاؤں گی نور نے فوراں سے کہا نور کی بات سنتے ہی اشر کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی اور دو منٹ میں گڑیا نور کے ہاتھوں میں تھی اب اگر ٹوٹ جائے تو رونا مت میں جوڑ دوں گا اشر کی بات سنتے ہی نور نے دوستی کا ہاتھ اشر کی طرف بڑھایا اور بس اس دن سے وہ بن گئے تھے دوست نور ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ شامیر کے موبائل کی آواز اسے حال میں واپس لائیں چھوڑ کر جانے والا کیا جانے یادوں کا بوچھ کتنا بھاری ہوتا ہے نور تم کھڑی کیوں ہو آؤ بیٹھو شامیر نے نور کو دیکھتے فوراں سے کہا مگر وہ بلک بلک کر رونا شروع ہو گئی جس پر شامیر کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کیوں ہوا ایسا میرے ساتھ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا پھر کیوں وہ روتی ہوئی شامیر سے شکو کر رہی تھی اس کو اس قدر روتا دیکھ اشر اور اسمان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی نور سبر سے کام لو جو چلا جاتا ہے اس کے پیچھے آنسو نہیں بہاتے دعا کرتے ہیں اور تم اگر روتی رہو گی تو ان کی روکو تکلیف پہنچے گی شامیر کی بات سنتے ہی نور نے اچھے بے بڑیے کی ترہ اپنے آنسو صاف کر لیے ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ امیر کی ویڈیو کال آنا شروع ہو گئی یہ تو بتانا بھول ہی گئی یہ ہے سمیر اشر کے بقول اس کی کدنی اور اسمان کے بقول شامیر کی بیوی اور شامیر کے بقول وہ ایک چلتی پھرتی ایکٹنگ کی دکان تھا وہ سب بیٹھے تھے ایک طرف اور دوسری طرف وہ پیکنگ کر دیا تھا نور بھی دور بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی ایتا تو کراچی آ رہا ہے اسمان کی آنکھیں چمک گئی تھی ہے یہ کس نے کہہ دیا سمیر نے ناک سکرتے ہوئے کہا تو کہا اگلے جہاں پدرینے کی تیاریوں میں مصروف ہے اسمان نے تنس کیا اگلے جہاں پدرینے کیلئے پیکن نہیں کی جاتی ڈھککن سمیر ہنسا تھا ایک تو مجھے تو یہ ڈھککن بولنا کب بند کرے گا اسمان نے چڑھ کر کہا جب تیری بوتل مل جائے گی سمیر کے ساتھ سب کا کہہ کہہ گنجا اور سب نے سمیر کو بری طرح گھورا تھا کیا ہے سمیر نے گڑھ بڑھا کر کہا تو سیدھے سے بتا کیوں نہیں دیتا کہ کدھر مر رہا ہے اسمان نے کہا اب یہ میں نے کب کہا کہ میں مر رہا ہوں سمیر نے ہنستے ہوئے کہا این اسمان کو پیار سے کہا جاتا تھا یہ سمیر آج کچھ زیادہ ہی نہیں ہنس رہا اشر نے رازداری سے اسمان کے کام میں کہا اور اگلے ہی لمحے اسمان کی مسکراہت سمٹی تھی اوئے تو کسی کے ساتھ بھاگنے کا پلین تو نہیں کر رہا اور ہمیں ہوا تک نہیں لگنے دی اسمان نے لڑاکہ عورتوں کی طرح گھورتے ہوئے کہا جس پر سمیر ہنس دیا سمیر نے ہنستے ہوئے کہا اور اسمان کی مارے زب کے حالت بری ہو رہی تھی دیکھ سمیر اسے پہلے میرے برداشت کے کنٹینر سے کچھ گر جائے تو بک دے کے کدھر دف ہو رہا ہے آخر کو اسمان نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا جس پر ایک توفان ہنسی برپا ہوا تھا کمینوں اب ہنس کیوں رہے ہوں وہ دھاوہ تھا سمیر نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی اور اشر اور نور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہے تھے میرے زبط کا پیمانہ لبریز ہو جائے ہوتا ہے سبر کا کینٹینر نہیں سمیر یار بس کر میرے پیٹ میں درد ہو جانا ہے اشر نے ہنستے ہوئے کہا سمجھ تو آگئی ہے نہ تم دونوں کو اسمان نے منح بنا کر کہا کیونکہ وہ بیچارہ اردو میں بہت کمزور تھا وہ بچپن سے باہر رہا تھا یار میں مری جا رہا ہوں سمیر نے کہا کس کے ساتھ اور واپسی کب ہے اسمان نے بیچینی سے پوچھا تھا اور سمیر کی بجائے جواب اشر نے دیا تھا جلدی بتا دے تیری بیوی کی روح آگئی ہے اس میں بک مت گدھے اسمان نے جل کر کہا تھا یار یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ ہے یا جاؤگا جلدی اس سے پہلے اسمان توتو میں میں کرتا سمیر نے جلدی سے بتا دیا سمیر ایک بات تو بتا اشر نے کہا بول تیرا ادھر ہی دفن ہونے کا ارادہ تو نہیں ہے تجھے گی چار سال ہو گئے ہیں یار آوگا نہ تیری شادی پر سمیر نے ہنستے ہوئے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے نور اٹھ کر روم میں جانے لگی تو اشر اور اسمان نے اسے روک لیا شامیر کال اٹینڈ کرنے باہر نکل کر گیا تھا آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھ سکتی ہیں اور یقین کرے شامیر سے بہتر سہارا اور ہم سفر آپ کو نہیں ملے گا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ہمیں دکھ ہوا مگر آپ جوان ہے اور اکلی بھی دنیا اکلے انسان کو نوچ کھاتی ہے ہو سکے تو ہماری بات پر غور کیجئے گا اللہ حافظ وہ دونوں کہہ کر چلے گئے مگر نور کو سوچوں کی کے میں دکھیل گئے وہ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی اور آنسو روانی سے بہنے لگے سمیر کو ٹرپ کے ساتھ گئے دو ہفتے ہو گئے تھی وہ اس پورے وقت میں ان لائن نہیں ہوا تھا اس نے واپس آ کر جیسے ہی لیگ ٹاپ انکیا عثمان کی اکتیس کال سے ہوئی تھی کانفرنس کال کی کال اٹینڈ ہوتے ہی عثمان تو پھٹ پڑا چوزا کہیں کا مرا ہوا دو ہفتوں سے ادھر ہم اتنے پریشان ہے اور تجھے کوئی فکر ہی نہیں بندہ خیریت ہی بتا دیتا ہے ویسے تجھے ہو نہ کیا ہے بندہ دوسروں کا خیال کر لے اب بجائے معافی مانگنے کے کمینہ دانت نکال رہا سانس لے میرے بھائی سانس لے کہیں مر مرا گیا تو الزام مجھ پر آنا ہے اور میں بھری جوانی میں جیل نہیں جانا چاہتا وہ واقع بنا سانس لے بولے ہی جا رہا تھا اس کے برعکس اشر بلکل خاموش بس ہنس رہا تھا سمیر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ پھر سے بول پڑا فضول باتیں نہیں اور اب بک بھیدے کہا تھا اتنے دن اور تو بھی اتنے دانت مت نکال پتا چل گیا ہے کہ آج تو نے کول گیٹ سے برش کیا ہے عثمان نے بیک وقت دونوں کو جھاڑا تھا اوئے تو بتا تو آج کیوں سر جھاڑ منحفار آیا بیٹھا ہے سمیر نے اس کے حلیے کے پچھ نظر کہا تو غیر ارادی طور پر اس کی مسکراہت سمٹی عثمان کے بال بکھرے شیو بڑی ایک عدد راؤزر اور بنیان زیب دن کی ہوئی تھی ویسے تو میں بہت ویل اوف ہوں مگر تم دونوں دوستوں کی بے وفائی نے یہ حال یعنی سر جھاڑوں منحفاروں کر دیا ہے وہ اس قدر سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ اس کے اخری جملے پر توفان ہنسی برپا ہوا تھا اشر پبلک پلیس میں تھا اس لیے اس نے بمشکل اپنی ہنسی کو بریک لگائی جبکہ سمیر نے ہنستے ہوئے اس کی اصلاح کی اوہ انگریز سر جھاڑ منحفار ہوتا ہے ناکے اس نے جملے کو ادھورا چھوڑ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لوگ سمجھ تو گئے نا اور سیم سمیر کو پیار سے کہا جاتا تھا تو یہ واس دیکھ رہا ہے میں یہی تیرے سر میں ماروں گا کیوں میں نے ایسا کیا کیا جو تو میرے خون کا پیاسہ بنا پھر رہا ہے سمیر نے آبرو اچکا کر پوچھا میں گھنٹے سے پوچھ رہا ہوں کہ ایڈی کیو آف تھی فون بند تھا اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا اشر بولا مجھے پتا ہے کہ یہ کہا تھا اچھا تو ایسی بات ہے تجھے پہلے سے پتا تھا اسمان شولہ برساتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اس سے پہلے اشر اس کے اطاب کا نشانہ بنتا بول پرا یار میں تو اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ اپنی خوابوں کی شہزادی آمنہ کے خیالوں میں کھویا ہوگا اور دو ہفتے گزر گئے اسے پتا بھی نہ چلا سمیر مسکر آیا تھا ایک پل بھی تیری آج سے غافل نہیں ہوا میں مذہب وفا کا تحجد گزار ہوں ہا یار کیا بتاؤں تم لوگوں کو میرا تو بہت دل چاہ رہا ہے اسے دیکھنے کا سمیر نے رونی صورت بنا کر کہا اتنے میں اس کی آنکھوں پر کسی نے نرم ہاتھ رکھے تھے کون ہے اس نے پوچھا مگر کوئی جواب نہیں آیا اس نے دوبارہ پوچھا اب اس کے لہجے میں ذرا کوفت تھی وہ ہاتھ ہٹتی چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اشر اور عثمان بہت مزے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے تم کب واپس آ سمیر خوشگوار حیرت سے بولا تھا بس تمہارے پیچھے پیچھے وہ بلیک ڈریس میں ملبوس تھی اور سر پر ریڈ ثقاف اس نے کال پر ان دونوں کو بھی سلام کیا تو وہ سوالیہ نظروں سے سمیر کو گھورنے لگے یہ ہے آمنہ اور یہ وہ بولنے ہی والا تھا کہ وہ بول پڑی لٹ می گس یہ ہے عثمان اور یہ اشر اس نے بلکل ٹھیک پہچانا تھا جس پر سمیر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ دونوں حیران ہوئے حیران مت ہو سمیر ہر وقت اب لوگوں کی ہی باتیں کرتا رہتا ہے اس لیے پہچان گئی اور آپ کو یاد بھی بہت کرتا ہے مجھے تو لگا تھا کہ ہمیں بھول گیا ہے عثمان چہرے پر مسومیت سجا کر بولا ارے نہیں وہ ظاہری طور پر یہاں ہے مگر جان اپ میں ہی اٹکی ہوئی ہے آمنہ اس کی وقالت کر رہی تھی اور جب ہمارے پاس ہوتا ہے تب جان اپ میں اٹک جاتی ہے عثمان زیر لب بڑ بڑایا تھا اچھا میں چلتی ہو مجھے ایک کام ہے بائی ان سب نے بھی بائی کہا اور آمنہ چلی گئی پھر تینوں نے شامیر کو بھی ایڈ کر لیا اور ناختم ہونے والا باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ ایسے ہی تھے اتنا تو لڑکیاں بھی نہیں بولتی جتنا یہ بولتے تھے کبھی کبھی وقت ایسی پلٹی کھاتا ہے کہ سب بدل جاتا ہے کیا ان کی زندگی میں ایسا وقت آئے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور عثمان اور عشر نور کو کافی حد تک قائل کر چکے تھے اور آج بھی وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئے اور نور کو باہرلان میں رکھی کرسیوں کی طرف لے آئے نور اپنے فیصلے کے لیے وقت مانگا تھا تو کیا سوچا پھر مجھے شامیر کا ساتھ قبول ہے بھائی نور نے سر جھکا کر اپنے آنسو اندر دھکے لے تھے ہمیشہ خوش رہو پیاری بہن یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلے گئے عشر کب سے عثمان کو جگانے کے جتن کر رہا تھا مگر وہ تو گدھے گھوڑے تو تھے نہیں پاس پر جو بھی تھا وہ ضرور بیچ کے سویا ہوا تھا وہ یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہے تھے عشر بیڈ کے سامنے رکھے سوفے پر بیٹھ گیا ایک خیال تیزی سے اس کے دماغ میں آیا تھا وہ جلدی سے اٹھا سائٹ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر اس کے اوپر گرا دیا عثمان کی آوازیں سن کر عشر کی مسکراہت اور گہری ہو گئی توفان آ گیا توفان آ گیا وہ کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر بھاگا کیا یار آرام سے اٹھا دیتا عثمان نے منحبسورتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ عشر کے چہرے پر لگا کر بولا یار عشر تیرے چہرے پر کیا لگا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو واش روم کے شیشے کے سامنے لے گیا اس سے پہلے عشر دیکھتا عثمان نے شاور ان کر دیا اوئے پاگل میں نے ابھی چینج کیے تھے عشر نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے عثمان کہتا ہوا اس کو بازوں سے پکڑ کر بات ٹب میں گرا چکا تھا اور پھر کمرے میں ان کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی وہ ایسے ہی تھے چل بلے انہ کو دیکھ کر کو بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب جوان ہے اگر زندگی کو گزارنا نہیں جینا ہو تو کوئن دوستوں سے سیکھے آج یونیورسٹی کا ٹرپ تھا سب لوگ بس میں بیچ چکے تھے مگر زمل ابھی تک نہیں ای تھی اور اس کو ڈھونڈنے کی خاطر عثمان بھی نہیں آیا تھا بس میں وہ ابھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ارزل اپنے انتہائی قیمتی کیمرے سے اس کی تصویر لیتے ہوئے بولا زمل کو ڈھونڈ رہے ہو نہیں نہیں تو وہ گڑ بڑا گیا تھا ارزل ہنس نے لگ گیا اب ایسے ہنس کیوں رہا ہے عثمان خود کو نورمل کرتے ہوئے بولا اور اپنے موبائل سے کو نمبر ڈائل کرتا وہاں سے چلا گیا ہیلو زمل کہا ہو تم عثمان نے کال ریسیو ہوتے سوال کیا تمہارے پیچھے زمل نے ہنستے ہوئے کہا وہ اور عثمان بس میں داخل ہوئے اور عثمان دروازے کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا ارزل اس کو دیکھتا مسومیت سے بولا عثمان دیکھ تو میرا بہت اچھا دوست ہے میری ہر کام میں مدد کرتا ہے میں تجھے زہمت نہیں دینا چاہتا مگر مگر کیا عثمان نے آنکھیں سکرتے ہوئے کہا مگر یہ کہ یہ جس جگہ تو بیٹھا ہے یہ میں نے سوجتن کر کے اپنے لیے ریزیرو کروا ہے عثمان سیٹ سے اٹھتا ارزل کو وہاں بیٹھتا بولا لے مر بیٹھ اس بات کے لیے اتنی تقریر کی کیا ضرورت تھی عثمان آگے آیا تو ایک منٹ کے لیے تو حیران ہو گیا تھا کیونکہ ارزل نے زمل کے ساتھ اس کی سیٹ رکھی تھی وہ آ کر بیٹھ گیا اور بس اٹاٹ ہو گئی زمل ایک بات تو بتاؤ عثمان نے کہا کیا زمل اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تمہاری آنکھیں پہلے اداس لگتی تھی مجھے اور اب ناجانے یہ کیا عجیب تاثر نظر آتا ہے ان میں مجھے عثمان اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تم اتنی غور سے کیوں دیکھتے ہو میری آنکھوں میں زمل نے الٹا عثمان کو لا جواب کر دیا تھا دونوں ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے سب لوگ کافی انجوائے کر رہے تھے زمل سو گئی تھی کہ اچانک جمپ کی وجہ سے اس کی گردن ڈھلک کر عثمان کے کندھے پر آگئی عثمان نے بھی مسکراتے ہوئے سر سیٹ سے ٹکا کر سو گیا پاس سے گزرتے ارزل نے ان کو دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی رکی پرفیکٹ کپل وہ زیر لب بڑھ بڑھایا اور ان لمحات کو کیمرے میں محفوظ کرنے لگا وہ عثمان کے کان میں بولا ویسے یہ تیرے کندھے پر سر رکھ کر سو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لیبل لائسنس دے ہی دے اب عثمان نے زوردار چٹکی کاٹی تو وہ بلبلہ کر رہ گیا دنیا نے مجھ کو یوں نہیں غزل گر سمجھ لیا میں تو کسی کے حسن کو کم کر کے لکھتا ہوں تو مجھے شرافت سے بتا کے کہا جا رہا ہے کہی تو اسے ڈیٹ پر تو نہیں لے کر جا رہا ارزل نے کہتے ہی عثمان کو واپس کھینچ لیا تو تو پاگل تو نہیں ہو گیا میں کیوں اسے ڈیٹ پر لے کر جانے لگا عثمان نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو کیا پھر میں لے جاؤں اسے ارزل نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا نہیں عثمان بے ساختہ کہ گیا ارزل ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا اور کہنے لگا ابھی بھی کہتے ہو تمہیں محبت نہیں ہے ہپ پیچھے مجھے جانے دے عثمان جھنجلا کر بولا جا کدھر رہے ہو تم لوگ ارزل ابھی بھی اپنے بات پر اٹکا ہوا تھا ارزل عثمان نے دانت پیستے ہوئے کہا جی عثمان بتائے نہ کہا جا رہے ہیں ارزل بلکل زمل کی طرح بولا تو عثمان کو ہنسی آ گئی مال روڈ میں بھی چل لو نہیں عثمان کی زبان ایک دف پھر ارزل دی گریٹ کے آگے پھسل گئی تھی ارزل ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتا زمین پر لیٹ گیا وہ لوگ شوپنگ کر کے واپس آ رہے تھے جب عثمان کو نائمہ کی کال اسلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام میری جان کیسی ہے اب جبکہ زملل عثمان کے من سے نکلے جان لفظ پر ہی اٹک گئی تھی اس پاگل کو کون بتائے کہ وہ اس کی بہن ہے سب لوگ آج واپس آ رہے تھے ابھی بھی وہ اپنا اپنا سامان رکھ رہے تھے ارزل زمل کدھر ہے اسمان نے کہا پتہ نہیں میں نے اس کو ہل سٹیشن پر ہی دیکھا تھا اخری دف اسمان اس کا فون نمبر بند جا رہا ہے وریشہ نے اسمان کے سر پر ایک اور دھماکہ کیا وہ سب اسے ڈھونڈنے لگے اسمان ڈھونڈا ڈھونڈا ایک طرف آیا وہی اسے زمل ایک بڑے پتھر پر کھیڑ نظرے اس نے زمل کو شانوں سے تھام کر پوچھا کہا تھی تم کتنی فکر ہو رہی تھی مجھے تمہیں پتا بھی ہے اون کیوں بند ہے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اسمان باتوں ہی باتوں میں اظہار محبت کر چکا تھا دور کھڑا ایرزل یہ حسین لمحات اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے میں مصروف تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی خوبصورت پل اس کے کیمرے سے بچ جائے یار تم یہ تصویریں بنانا تو بند کرو ہر وقت گلے میں لٹکے پھرتے ہو اسے اسمان ارزل کے قریب آتا ہوا بولا یار پہلی محبت ہے میری اسے کیسے خود سے جدا کر سکتا ہوں اچھا ویسے یہی جملہ تو وریشہ کے بارے میں بھی کہہ رہا تھا نہ اسمان نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تمہیں کیسے پتا ارزل کی مسکراہت غائب ہوئی تھی میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے اسمان نے اسی کے انداز میں کہا اور ہنستا ہوا چلا گیا ارزل بھی سر کھجا کر ہنسنے لگا کوتاویز دو بلا کا میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے وہ سب مری پہنچ چکے تھے اب سب اپنے بیگ سیٹ کر رہے تھے کہ اچانک ارزل بولا ینگ لیڈیز اپنے اپنے بیگ ہمارے حوالے کر دو وہ جس انداز میں بولا تھا وہ دونوں جی بھر کر حیران ہوئی تھی اللہ ارزل تم کیوں دن دھاڑے لڑکیوں کے سامان پر ڈاکہ ڈالنے کو تیار کھڑے ہو وریشہ دہل کر بولی تھی ویسے بھی ان میں تمہارے کام کا کچھ نہیں ہے اب زمل بولی تھی وہ توبہ ہے لڑکیوں میں تو روم میں لے جانے کیلئے کہہ رہا تھا بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے وہ ناراض شکل بنا کر بولا تو وریشہ فوراں بولی اچھا اچھا لے لو تو اس نے بیگ ارزل کو پکڑا دیے تو ارزل زمل سے بولا لاؤ بے تم بھی پکڑا دو ارے نہیں تم کیسے اتنے بیگز اٹھاؤ گے میں خود لے جاتی ہوں ارے میں کیوں اکیلے اٹھانے لگا یہ چھے فٹ کا آدمی کس کام کا اس نے عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عثمان نے فوراں اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر بیگز پکڑے اور رومز کی طرف چل پڑے رات کے گیارہ بجے اسمان زمل کے کمرے کے باہر کھڑا تھا وہ باہر اے تو پوچھنے لگی اسمان کوئی کام تھا ہاں کیا مجھے شوپنگ پر جانا ہے شامیر اور نور بھابی کی شادی کا گفت لینے اور لڑکیوں کے گفت کبھی لیے نہیں تو تمہاری ہیلپ چاہیے اچھا ٹھیک ہے چلو زمل نے کہا میں اپنا موبائل لے کر آیا وہ ابھی تھوڑا سا ہی چلا تھا کہ کسی نے اسے کھینچ کر کمرے میں بیٹ پر دھکا دیا اور یہ کیا طریقہ ہے کمینے انسان جان ہی نکال دی تھی تو نے میری اسمان کی بات پر ارزل کا کہہ کہا گنجا تو مجھے یہ بتا اس وقت زمل کے کمرے میں کیا کرنے گیا تھا ارزل شرارتی انداز میں بولا پاگل کمرے میں کب گیا تھا ہاں مگر پورے نو منت دروازے میں کھڑے ہو کر کیا گپیں ہانک کر آیا ہے تجھے کیسے پتا اسمان نے کہا میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے اسمان ارزل نے آنکھیں مٹکاتی ہوئے کہا تو اس کے انداز پر اسمان کو ہنسی آ گئی اچھا چل جا کر وضو کر لے کہی زیادہ ہی گنہگار نہ ہو جائیں اسمان کہہ کر باہر جانے لگا تھا کہ ارزل نے پھر پکڑ لیا واپس آ کر آرام کرنے کے بعد سب لوگ شامیر کے گھر موجود تھے ان کے کزنز بھی تھے سب شیر وشائر کر رہے تھے مگر ابھی تک کسی نے کوئی دھن کا شیر نہیں سنایا تھا تبھی ایک لڑکا جو کہ شامیر کا کزن تھا بولا یہ سپیشل علی کے لیے تمہاری زندگی میں کبھی کوئی غم نہ ہو دعا ہے تمہاری آنکھ کبھی نیم نہ ہو تمہیں روز نئی گرل فرینڈ ملے جس کی عمر اسی سے کم نہ ہو شیر ختم ہوتے ہی سب کا قہقہہ گنجا تھا اب اسمان کی باری ارزل نے زمل کو دیکھتے ہوئے کہا تو اسمان کی نظر بھی زمل پر گئی لال رنگ کے سوٹ میں آنکھوں میں کاجل لگے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی ارے تم بس حال بیان کرو آنسو ہم سب مل کر پونچ لے گے ایک لڑکی نے کہا تھا ایک اور سناؤ اسمان ارزل نے کہا مجھ زدی کو سارا جہاں بھی رازی نہ کر پائے پر تیری آنکھوں کا جل کر دیتا ہے اسمان زمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اب زمل کی باری وریشہ نے کہا ایسی لزت کہیں نہیں مل پاتی شاید وہ اپنا پیار بھی چائے میں حل کر دیتا ہے وریشہ تم بھی کچھ کہو اپنے ارزل کے لیے اشر نے اپنے پر زور دے کر کہا تو وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی تم کو معلوم تو ہوگی کرامت اپنی سن مرمر پر دیرو پاؤں تو مخمل کر دو وہ شیر کہہ کر فارغ ہوئی تو ارزل اسے ہی دیکھ رہا تھا اب ایسے تو نہ دیکھو وہ بولی توارزل بولا کون کہتا ہے کہ ہم شرارت سے تمہیں دیکھتے ہیں جانم ہم تو محبت سے تمہیں دیکھتے ہیں سب نے ہم آواز جانم کہا تھا اور دیر تک یہ سب چلتا رہا شیر وشائر کے بعد ارزل بولا اب دیر اینڈر کی باری یا ٹروٹ اینڈر تو سنا ہے یہ دیر اینڈر کیا ہوتا ہے اشر نے کہا یا ٹروٹ اینڈر میں ٹروٹ تو کسی نے بتانا نہیں اس لیے ارزل بولا پھر گیم سے ٹاٹ ہوئی کسی کو سردی میں بغیر شال باہر کھڑا ہونا پڑا تو کو دروازے بجا کر اس کے سامنے کھڑا رہا پھر سوجتن کر کے ارزل نے بوتل عثمان اور زمل کی طرف روکھی دی سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا اور یہ سب ارزل کے کیمرے میں محفوظ ہو رہا تھا ان دونوں کو ڈرمے دوں گا ادھر آؤ دونوں ارزل اچھلتے ہوئے بولا وہ دونوں رکی سانسوں سے آئے کہ پتا نہیں کیا کہے گا چلو مل کر اچھا سا گانا سناؤ ارزل نے کہا دونوں نے سکون کا سانس لیا کہ یہ تو آسان کام ہے لیڈیز فرسٹ عثمان نے ہنستے ہوئے کہا وہ کچھ بھی کہے بغیر گانا شروع ہو گئی وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے ایک کزن گٹار بجانے لگا اور ارزل اپنے پسندیدہ کام میں مصروف ہو گیا تم کیوں چلے آتے ہو ہر روز ان خوابوں میں چپکے سے آ بھی جاؤ ایک روز ان باہوں میں زمل کا گانا سنتے ہی عثمان کے چہرے پر مسکراہت بکھر گئی اور اب آگے وہ گانے لگا تیرے ہی سپنے اندھیروں میں اجالوں میں کوئی نشہ ہے تیری آنکھوں کے پیالوں میں تو میرے خوابوں میں جوابوں میں سوالوں میں ہر دن جو لاتا ہوں تجھے ان خیالوں میں کیا یہی پیار ہے نہ کیسا خمار ہے نہ سب لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں عثمان صبح سے عشر کو اٹھا رہا تھا مگر وہ ایک منٹ اور ایک منٹ اور مسلسل آدھے گھنٹے سے یہی کہہ رہا تھا جب عثمان کی برداشت سے اوپر ہو گیا تو اس نے عشر کو زمین پر دھکا دے دیا اور عشر ہربڑا کر اٹھ بیٹھا ارے پاگل انسان کو مہمان کے ساتھ ایسا کرتا ہے بھلا عشر نے منبسورتے ہوئے کہا اس سے پہلے عشر کچھ اور کہتا عثمان شروع ہو گیا پہلی بات یہ کہ میں تجھے مہمان سمجھنے کی غلطی نہیں کرنے والا کیونکہ بہت کام پڑے ہے شادی والا گھر ہے اور دوسری یہ کہ اگر ہم بیس منٹ میں ائرپورٹ نہیں پہنچے تو سمیر نے وہ حال کرنا کے یاد رکھو گے اور اب صرف تین منٹ ہے تیرے پاس جلدی سے بات روم میں گھس اور ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ عشر نے اسے ٹوکا اور گرتا پڑتا بات روم بھاگا سانس لے سانس لے میرے بھائی تین باتیں ایک ہی سانس میں کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے وقت کی بچت ہو جاتی ہے وہ آرام سے بیٹ پر نیم دراز ہوتے بولا کیونکہ عشر فریش ہونے جا چکا تھا وہ آیا اور جو کپڑے عثمان نے رکھے تھے اٹھا کر پہن لیے اور دونوں بھاگم بھاگ سی لیاں اترے اور گاڑی میں بیٹھتے ہی عثمان نے گاڑی کو ہوائی جہاز بنا دیا آرام سے بھائی تیری دلہن نہیں بھاگی جا رہی آخر عشر بول ہی پڑا بیٹا ٹائم دیکھ اگر لیٹ ہو گئے تو دلہن کے قابل نہیں چھوڑنا سیم نے وہ جس انداز میں بولا عشر نے بے ساختہ ٹائم دیکھا تھا بھگا اے ان بھگا فاسٹ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زور سے ہنس دیے عثمان نے سپیڈ بڑھا دی اور پھر بھی وہ دس منٹ لیٹ تھے وہاں پہنچے تو سیم کہیں نظر نہیں آیا پتا چلا کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے تھوڑی دیر بعد ان کو سیم آتا دکھائی گیا اوہ اسے کیا ہوا عثمان نے سیم کو دیکھتے عشر سے کہا پتا نہیں کل تک تو ٹھیک تھا عشر نے کہا وہ تینوں گرم جوشی سے ملے تو جہاز کی سلیوں سے گراہ ہے کیا عثمان نے کہا نہیں تو سمیر نے کہا پھر کیا جہاز میں کرنٹ لگا تھا کیا عشر بولا اس سے پہلے سیم کچھ کہتا عثمان کی کینچی جیسی زبان شروع ہو گئی تو کیا کسی جرم کی سزا میں امریکہ کی کسی تھرڈ کلاس جیل میں رہا ہے عشر سے ہنسی روکنا محال ہو گیا اور سمیر کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک حیرت سے کھل گئیں کی یہ کیا بولی جا رہے ہیں وہ کچھ کہتا عشر بول پڑا وہاں پرفیوم مفت ملتی ہے اور اب سیم کی برداشت ختم ہو گئی نہ سلام نہ دعا کیا بکے جا رہے وہ تم دونوں کے بےہودہ سوالوں کے جواب نامے ہے وہ دونوں ہنسے تھے تیری حالت دیکھ کر تو سب ہاں میں لگ رہے ہیں عثمان بولا تھا کیا مطلب میری حالت سے تمہارا سیم نے آبرو اچکا کر پوچھا یہ تیری پھٹی ہوئی بوسیدہ پینٹ کانٹوں جیسے بال اور یہ ہاتھوں میں رسیاں کیوں پہنی ہوئی ہیں اور اتنا پرفیوم توبہ توبہ دس دن تک نہ ختم ہو خوشبو وہ دونوں ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور وہ دونوں کی باتوں پر غش پر غش کھا رہا تھا دف دور لانت ہو تم دونوں کی لنتی بوٹھیوں پر پورے دو سو ڈالر خرچ کیے ہیں اس لک پر وہ ابھی عجیب و غریب شکلیں بنا کر بول ہی رہا تھا کہ عثمان بول پرا استغفراللہ تو نے دو سو ڈالر اس لک پر خرچ کیے عثمان اس پر زور دیتے ہوئے بولا کیا مطلب تمہارا کیا میں اتنا پیارا لگ رہا ہوں وہ مسنوی شرما کر بولا تو دونوں نے مشکل سے اپنی ہنسی رکی وہ تینوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے تو سمیر بول پڑا کیا مسئلہ ہے دونوں کو منح میں کچھ ڈالا ہوا ہے کیا اب ہم بولے گے نہیں سیدھا عمل کرے گے وہ ہنستے ہوئے بولے اور عثمان نے گاڑی ٹرن کی ان کی مسکراہت نے سمیر کو خطرے کا الارم دیا تم لوگ شرافت کے ساتھ بتا دو کیا کرنے لگے ہو شرافت چچا چھوٹی پر ہے عثمان ہنستے ہوئے بولا اگر نہ بتایا تو کیا کر لے گا اشر نے کہا میں تم دونوں کا خون پی جاؤ گا سمیر بولا اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا عثمان بول پڑا گردن میں دانت گیوڑ کر خون پینے والی خون کی پیاسی محبوبہ بننے کی کو ضرورت نہیں ہے تھوڑی دیر رک جا کہی سے روح افزاق کا انتظام کر دیتا ہوں مگر اپنے پیارے دوست عشر کے خون کو پینے کی اجازت ہرگز وہ ہمیشہ کی طرح سانس لیے بغیر بولے جا رہا تھا سانس لے لے سانس خون کی پیاسی محبوبہ کے کچھ لگتے وہ دونوں ہم آواز بولے تھے پھر کار ایک جگہ روکی عثمان تو اسے لے کر جا اندر میں ذرا شریفوں والا لباس لے آؤ کیا مطلب تمہارا میں نے لباس ہی پہنا ہے کمینوں سمیر کو اپنے دو سو ڈالر ڈوبتے نظر آ رہے تھے لباس ہے مگر بد مائنشوں اور بد کماشوں والا عثمان نے کہا بد کماشوں کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں حیران ہو کر بولے مطلب مجھے بالکل بھی نہیں پتا عثمان سر کھجا کر بولا دونوں نے بہت مہارت سے سمیر کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی جانب کر کے پکڑ لیا اور اس کو اندر لے گئے جا کر ایک کرسی پر پھٹکا اور وہ دونوں کو جلی کٹی سنانے لگ پڑا اسمان کچھ ڈھونڈنے لگ پڑا تب ہی ایک چھوٹا لڑکا آیا اور پوچھنے لگا اسمان بھائی کچھ چاہیے آپ کو ہاں چھوٹو ایک رسی لے کر آنا ذرا پھر اسمان نے سمیر کے دونوں ہاتھوں کو رسی کے ساتھ باندھ دیا ارے کیا کر رہا ہے تو کھول ورنہ تجھے گنجا کر دوں گا سمیر چکھتے ہوئے بولا تو چک نہیں کرے گا اسمان نے آبرو اچککا کر پوچھا نہیں بلکل نہیں سیم بھی ڈھیٹ بن کر بولا چل تیری مرضی یہ کہتے ہی اسمان نے اس کے منح پر ٹیپ لگا دی پھر تھوڑی دیر بعد ایک عدمی اندر آیا اسے دیکھتے ہی خوشگوار حیرت ہوئی ارے سمیر تم کب آئے پاکستان اور اسمان اسے باندھا کیو ہے چچا اب کے پاس دس منٹ ہے اس کا حلیہ درست کرنے کے لیے چچا نے ہنستے ہوئے اپنا کام شروع کر دیا اشر نے آ کر اس پر رحم کھاتے من سے ٹیپ اتاری پر وہ بیچارہ اتار کر پچھتایا کیونکہ ٹیپ اس کے مونچوں کے بالوں کے ساتھ چپک گئی تھی کمینِ زلیل بےہودہ انسانوں بلکہ ابلیس کی اولادوں انسان کہلانے کے لائق نہیں تم دونوں جنگلی کہی کہ وہ مسلسل ان کو جلی کٹی سناتا اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش میں تھا چچا اس کے ہاتھ ابھی بندے ہیں اڑا دو اسمان نے کہا کیا؟ اشر نے سوالیا نظروں سے دیکھا اس کے مونچ اور داڑی اے نون 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 زیادہ زلالت پر اتر آیا ہے انجام اچھا نہیں ہوگا سمیر حلق کے بل چلایا تھا تو اسمان کے کہنے پر اس کی کلین شیف کر دی اشر نے اس کے ہاتھ کھول کر ذرا غصے سے کہا یہ سوٹ پہن کر جلدی آؤ پھر گھر جانا ہے سو کام ہے تھوڑی دیر میں وہ سفید کرتا شلوار پہنے آیا تو اسمان بولا میں صدقے میں واری اسمان خالص دادیوں والے لہجے میں بولا اور دونوں نے اسے گلے لگا لیا جھگڑا اپنی جگہ مگر ان کی دوستی اپنی مثال اب تھی خوشیہ پیسوں سے نہیں ملتی اچھے دوستوں کی کمپنی سے ملتی ہے وہ جیسے سمیر کو لے کر گھر پہنچے نائمہ ان کی طرف لپکی بھائی آپ آگئے؟ یاد آگئی ہماری اب میں جلدی واپس نہیں جانے دوں گی آپ کو وہ سم سے شکو کرتی اشر سے ملی جو حکم میری گڑیا کا سمیر پیار سے بولا بیٹھے بھائی میں اب کیلئے جوس لے کر آتی ہوں وہ جانے ہی لگی کہ اشر بول پڑا تم بیٹھوں میں لاتا ہوں تھک گئی ہوگی اس کی بات سن کر جہاں اسمان اور سمیر اش اش کر اٹھے تھے نائمہ غش کھا کر گرنے لگی تھی بھائی مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اس کی بات پر ان دونوں کا کہہ کہا لگا تھا سب کو جوس دینے کے بعد وہ ایک بیگ اٹھا لیا اور سمیر کے سامنے کھڑا ہو گیا ایک خول دینا اسے بھائی نہیں ہے تو پھر میرا وہ لجالت سے بولا تھا ابے تو ہی سفارش کر دے وہ اب اسمان سے بولا تھا نائمہ کی برداشت ختم ہو گئی تو وہ بولی ہے کیا اس میں سمیر نے بیگ کھول دیا تو فوراں سے نائمہ اس پر جھپٹ گئی یہ میرے لیے لائی ہے بھائی تم دور رہو اشر بیگ کو اسے کینچ کر بند کرتے اشر بولا اوو چھٹ کی دور رہو صرف ان ویڈیو گیمز کی وجہ سے گھنٹے سے تمہارے ساتھ سیدھے منہ بات کر کر منہ ٹیڈھا ہو گیا ہے میرا پچھلی دف تم نے مجھے ایک بھی نہیں دیکھنے دی تھی جنگلی بلی اب تم نکلو بائی بائی وہ کہہ کر بیگ لے کر فرار ہوگا ان دونوں میں ایک چیز مشترکہ تھی وہ تھا ویڈیو گیمز کا کرز بھائی وہ چلائی تھی دیکھو ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا گفت وہ تمہارے سامنے لے اڑا اب چلو نائے لے لینا تیار ہو جاو شامیر کی طرف جانا ہے دو دن رہ گئے ہیں شادی میں وہ سب شامیر کے گھر آگئے کام مکمل کروانے کے بعد لڑکے شامیر کے جبکہ لڑکیاں نور کے روم میں تھی جو اب کمرے سے ملحقہ ٹیریس پر چلی گئی تھی لڑکے شامیر کے روم میں کو مووی لگائے اڑھے ترچھے لیٹے تھے شامیر کا کزن علی صوفے پر نیم دراز تھا اسمان بیٹ پر کسی لاش کی طرح پڑا تھا سمیر علی کے صوفے سے ٹیک لگا کر لیٹا جبکہ اشر نے اپنا سر سمیر کی گود میں رکھا ہوا تھا شامیر اسمان کے برابر بیٹھا ہوا تھا کمرے میں لسی ڈی کی آواز کے علاہ کو آواز نہیں تھی تب ہی اشر نے اٹھ کر لسی ڈی بند کر دی اوائے بند کیوں کیا وہ سب ایک ساتھ بولے تھے کیا یار تم لوگ یہ فضول کام کر رہے ہو وہاں وہ لڑکیاں اتنے مزے مزے سے گانے گا رہی ہے تو کو بات نہیں ہم بھی چلتے ہیں وہاں اسمان نے شرارتی انداز میں کہا وہ سب کھڑکی پھلان کر گیلی پر پہنچے جو پھر دیوار پھلانگنے لگے جو ٹیریس اور گیلی کو جوڑتی تھی وہ جیسے ہی ٹیریس پر پہنچے شامیر کی کزن غصے سے بولی یہ کیا حرکت ہے ایسے اچانک لڑکیوں کی محفل میں آناکتی غیر اخلاقی ہے چلو اب رنگ میں بھنگ ڈال ہی دیا ہے تو پوری طرح ڈالو بیٹھ جاؤ ابیل کزن بولی تو وہ تینوں دھڑام سے بیٹھ گئے جبکہ اسمان ابھی بھی کھڑا تھا این کیا ہوا بیٹھ جاؤ نور نے اسے جھگڑے دیکھ کر کہا ابیل تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے جوس میں بھنگ ملایا ہے ہم تمہیں ایسے لگتے ہیں وہ مسومیت کی تمام ترحدوں کو پار کر کے بولا تو سب کا مشترکہ کہہ کہا گنجا اردو سے پیدل انسان اس نے محاورہ کہا تھا سمیر نے اس کی اصلاح کی ستیاناس جائے ان محاوروں کا اس کے خالص دادیوں والے لہجے پر پھر سے ہنسی کے فوارے پھوٹے اسمان نے پاس پڑی بوتل اٹھا کر کہا بتاؤ پھر سچ کا سامنا قبول ہے قبول ہے صرف ایک آواز ای تھی وہ یقینا نائمہ تھی آپ کو قبول ہے تو باقیوں کی ہمیں پرواہ نہیں اسمان نے آکھ مارتے ہوئے کہا جس پر سب لوگوں نے اووو کی آواز نکالی جبکہ نائمہ غصے سے لال ہو گئی اسمان نے جیسے بوتل گیمہ وہ اس کی طرف ہیا گئی چلو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہو جو کہوگے سچ کہوں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہوگے اشر بولا جو کہوگا سچ کہوں گا سچ کے سوا سب جھوٹ کہوں گا اس کی اخری بات پر صرف سمیر نے دھیان دیا لو میریج کروگے آرینج سمیر بولا خالص لو میریج وہ ہنستے ہوئے بولا گھر والے نہ مانے تو میں بغاوت پر اتر آوگا اگر لڑکی نہ مانی تو اٹھا کر لے آوگا منانے کے لیے ساری زندگی پڑی جورو کی غلامی کروگے اس کا مطلب نائمہ تن سے بولی بلکل وہ ڈھٹائی سے بولا دوسری دف بوتل پھر اسمان پر رکی بھابی ڈھونڈی ہماری کے نہیں کہیں وہ چائے والی تو نہیں ہے اشر نے تنگ کرتے ہوئے کہا ارے کیا کہا ہماری بھابی چائے بیچتی ہے علی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ارے نہیں ان کو اسمان کے ساتھ ساتھ اس کی چائے سے بھی محبت ہو گئی ہے سمیر نے ہنستے ہوئے کہا یار کیا ہے تم لوگ میری شادی پر ابڑیے ہو چھوڑو یہ سب کچھ ہلا گلا کرو شامیر نے نور کو نظروں کے حسار میں لے کر کہا اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نور نظریں پھیرد اچھا چلو سب اسکریم کھانے چلتے ہیں پھر کام پر لگ جانا سب سمیر نے کہا وہ سب اسکریم پارلر پہنچ گئے اور پھر کیا تھا سب اسکریم کے اتی ہی ٹوٹ پڑے تھے اور اسمان نے تو حد ہی کر دی تھی وہ سب کی اسکریم سے اے ایک چمچ لے رہا تھا لو تم ہی کھا لو ساری ندیدے کہی کے نائمہ نے تب کر کہا اور اپنا کپ اسے پکڑا دیا جو اس نے لمحے کی دیر کیے بغیر پکڑ لیا اور کھانا شروع کر دیا سب سے زیادہ اسکریم اسمان نے کہ تھی مگر مجال ہے جو اسے ڈانسز لگ جائے سب کو گھر انی میں دیر ہو گئی تھی سب اتی ہی تیار ہونے چلے گئے گہرے ہرے رنگ کے کامدار لہنگے کے ساتھ ہلکے رنگ کی کرتی پہنے نفاست سے کیے گئے میک اپ میں نور کسی ریاست کی ملکہ لگ رہی تھی اور دوسری طرف شامیر بھی اسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا آنکھیں تو کوئی چیز نہیں شہر وفا میں تم آؤ تو ہم دل بھی سر را بچھا دیں مہندی کے فنکشن میں سب نے بہت شور شرابہ کیا اور وہ سب لوگ رسم کر رہے تھے جب اسمان نے ڈانس کے لیے سب کو بلایا سب سے پہلے اسمان نے ڈانس کیا پھر وہ سب کو ہی لے آیا اسی طرح فنکشن رات تک چلتا رہا سب خوش تھے مگر نور کے دل میں دور کہی ایک ٹھیس اٹھ رہی تھی دور کھڑی قسمت ان کی خوشی پر آنسو بہا رہی تھی اب ایسا کیا ہونا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا اب آگے کیا ہوگا آج نکا کا دن تھا وہ دونوں مزے سے سو رہے تھے جب اشر اچانک ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا جب بے شمار علام ایک ساتھ بجے جا رہے ہو تو کوبھی نیند میں بدحواس ہو ہی جائے گا جی بالکل یہ اسمان کا ہی کام تھا وہ اگر ایک بار سو جائے تو اسے جگانا دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے اور آج تو اس کی بہن کا نکا تھا تو جلدی تو اٹھنا تھا نہ مگر یہ طریقہ بھی بے سو کیونکہ وہ خود ابھی بھی مزے سے سو رہا تھا اشر نے اٹھ کر پہلے سائیڈ ٹیبل پر رکھے دو الارم بند کیے ایک ساتھ اتنی آوازیں آ رہی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہا کہا لگے ہیں اس نے تو کبھی ایک بھی نہیں لگایا تھا اور یہاں تو جیسے پوری دکان لگی پڑی تھی وہ بری طرح جھنجلا گیا تھا اوفوف اور کتنے ہیں اوف گدھے اٹھ جا اور بند کر یہ سب یہ کہتے ہی اشر نے اسمان کو بیڈ سے نیچے دھیکا دے دیا وہ ہر بڑھا کر اٹھا اور نیند میں ہونے کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا وہ کمرے میں بھاگنے لگ پڑا ارے کیا ہو گیا ہے کہی گھر میں آگ تو نہیں لگ گئی توبہ بھاگو باہر ابھی وہ کچھ اور کہتا پوری قوت سے چلایا صبح ہو گئی اے نون نون اسمان کے تو چودہ طبق روشن ہو گئے اب اٹھ گئے ہو تو جلدی سے یہ سب بند کرو یہ کہتے ہی اشر فریش ہونے واش روم میں گھس گیا یار مدد کرنا میں اکیلا کیسے کروں گا وہ مسومیت سے بولا جیسے لگے تھے اسمان نے دانت پیستے ہوئے کہا وہ باہر نکلا تو اسمان نے سب بند کر دیئے تھے اسمان نے سب بند کر دیئے تھے اسمان اس کے ساتھ بیکھتے ہوئے بولا ویسے تھے کتنے پورے چالیس اسمان کہتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا سب ابھی تھکے سو رہے تھے کیونکہ فنکشن رات میں تھا اسمان کو تو پانی بھی نہیں اُبالنا آتا تھا اس لیے آرام سے بیٹھ گیا اشر بیچارہ ناشتہ بنانے لگ گیا تھوڑی دیر میں اس نے اسمان کا پسندیدہ ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا تو میری بہو تو ہے نہیں جو اچھے ناشتے پر نیک دوں گا اپھر نہ تو میری بیوی ہے جو تیرا ہاتھ چوم لو اپنا ہاتھ کر تیرے ہاتھ کو آنکھوں سے لگا کر خراج عقیدت پیش کر سکتا ہو تو اپنا خراج عقیدت اپنے پاس رکھ اور جلدی کر آج بہت کام ہے ان سب کو پھول لینے جانا تھا جسے لان تیار کرنا تھا انہوں نے سمیر کو ساتھ لیا اور چلے گئے واپسی پر ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کی مدد کرنی تھی پوری گاڑی سفید سرخ اور گلابی رنگ کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی سمیر کا تو گاڑی سے باہر نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا اسے پھول ضرورت سے زیادہ ہی پسند تھے ابے نکل اباہر تیری بیوی نہیں ہے جو چپک کر بیٹھ گیا ہے اسمان نے تب کر کہا میرا دل نہیں چاہ رہا یار سمیر نے مسومیت سے جواب دیا تب ہی اشر نے ایک پھول اٹھا کر اس کے کان کے پیچھے ارسا دیا چل گل ابو اب باہر آجا وقت کم ہے اور مقابلہ سخت اشر یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا آؤ آؤ پنکی تمہارا ہی انتظار تھا اب اسمان نے اسے چھڑا تھا وہ لوگ کام بھی کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو تنگ بھی انہیں پانچ بجے تک سب کرنا تھا کیونکہ چھ بجے مہمان آنا شروع ہو جانے تھے بیوٹیشن کی جگہ ابیل اسے تنگ کر رہی تھی کیونکہ وہ میک اپ میں ایکسپرٹ تھی تیار ہونے کے بعد نور نے کھڑکی سے جھانکا تو لان کی خوبصورتی دیکھ کر زور سے آواز لگائی خائب وائز وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ بولی ان تینوں نے سر کو ذرا خم دے کر تریف وصول کی سب مہمان آ چکے تھے وہ سب بھی شامیر کے پاس آگئے جہاں وہ بیٹھا اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا دلہا بھائی آپ کے لیے ایک خبر ہے وہ بھی خاص خبر علی نے کہا اچھا وہ کیا وہ ہنستے ہوئے بولا وہ آپ کو سمیر بتائے گا علی نے سمیر کی طرف اشارہ کیا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے پوچھ رہا ہو کونسی خبر میں ارے نہیں نہیں یہ خاص خبر تو اسمان سنائے گا سمیر نے سارا ملبا اسمان پر ڈال دیا ارے نہیں یہ خبر مس نائمہ سنے تو بہتر ہے کیونکہ ان کی اردو کافی اچھی ہے نائمہ نے بات خود پر آتی دیکھ اشر پر ڈال دی کیونکہ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی وہ جانتا ہے ارے میں اس قابل کہا یہ خاص خبر سنانے کا حق صرف اشر کو ہے ہے نہ اشر اشر تو اس کے بعد کو سنبھالنے کے انداز پر حیران ہو کر رہ گیا پھر اتنی دیر میں ابیل اور ایک کزن نے نور کو لاکر سٹیج پر بیٹھا دیا پورا لان روشنیوں میں نہلایا ہوا تھا مگر نور کو اپنے اردگرد اندھیرہ دکھائی دے رہا تھا وہ جی بات آپ کو یہ بتانی تھی کہ ہم دونوں کراٹی میں بلیک بیلٹ ہے اس نے اپنے اور سمیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر اسے اور بولنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ سب سمجھ گئے تھے کہ بات کیا ہے اور میں نے جاپان سے جوڈو کراٹے سیکھا ہے علی نے فرضی کالر جھاڑ کر کہا سلام جناب مجھے کہتے ہے اشردی بو کسر اس کے انداز پر سب ہنس پڑے تھے اتنے میں مہمان سٹیج پر آ گئے وہ تو دولہ بھائی ہم آپ کی معلومات میں اضافے کیلئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نور بہت عزیز ہے اس کا خیال رکھیے گا جی بالکل اب تو رکھنا پڑے گا آخر میری ہونے والی بیوی کے بہن بھائی جنجو تیاروں سے کم نہیں شامیر نے ہنستے ہوئے کہا تو سب ہنسنے لگے پھر نکاخا آ گیا اس نے نکاخ شروع کیا نور نے اپنی آنکھوں میں آنسوں کو اندر دکھیلا اور بہت زب سے قبول ہے کہا اس کو شامیر کے کمرے میں بیٹھا دیا گیا تھا اس کی آنکھوں سے انس روانی سے بہ رہے تھے نور اپنی ماضی کی یادوں میں گم بے آواز آنسو بہا رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلنے کی آواز نے ماحول میں ارتیاش پیدا کیا اور شامیر اندر آیا نور نے اپنا چہرہ اوپر کر کے دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا گئی شامیر آہستہ سے چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور شامیر نے آہستہ سے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا نور جو کب سے بے آواز آنسو بہا رہی تھی اب شامیر کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی شامیر نے بھی اسے چپ نہیں کروایا اس کی خود کی آنکھیں بھی اسے یوں تڑپتے دیکھ کر نم ہو گئیں تھی عشق مبارک درد مبارک عشق مبارک درد مبارک اگی سو گئی تھی اس نے اسے آرام سے بید پر لٹایا اور کمفرٹر اڑا کر خود کمرے سے ملحقہ ٹیریس پر چلا گیا اور بیٹھ کر سیگریٹ کے کش لگانے لگا اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہ نکلا ہیں یہ کیسے سلسلے جو تیرے ساتھ جڑ رہے ہیں میرے دل کے سارے راستے تیری اور مڑ رہے ہیں تو جدہ بھی ہو کے مجھ سے میری سانسوں میں رہے کیوں عشق تیرا درد بن کر میری حق سے بہے کیوں اگلی صبح نور اٹھی تو شامیر کمرے میں نہیں تھا وہ ٹیریس پر اے تو وہ کرسی پر ہی بیٹھا سو گیا تھا نور واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ شامیر کی آواز آپ کو کچھ چاہیے نور نہیں وہ بس آپ کو دیکھنے نور جو جلدی میں بول گئی سمجھ آنے پر نظریں جھکا گئی اور شامیر کے ہونٹوں پر مسکراہت بکھر گئی تھی میرے پاس بیٹھو کچھ تو بولو دریا دل میں جو دفن ہے وہ راز تو کولو کیا انہیں یہی دفن رہنے دوگے اپنے دل یوں ہی زخمی رہنے دوگے اپنے سبھی لفظوں کو تسبیح میں پرولو میرے پاس بیٹھو کچھ تو بولو سن اہے بہت شکو ہے بہت گلے ہیں بہت زخم ہے جو ملے ہو مجھ سے کئی راتیں ہیں جو کٹ گئی ہیں بنا قرب کے میرے کئی خوشیاں ہیں جو لات گئے نہ ہونے سے میرے چلو آج ان سبھی دکھوں کا حساب کھولو کیا اتنا اجنبی ہوں کے کچھ بول نہیں سکتی دکھ اور درد میں اپنے لب کھول نہیں سکتی زندگی کی اس کتاب کے کچھ پنے مور نہیں سکتی اپنی اس گہری خاموشی کو توڑ نہیں سکتی آ اتنی دور اگھو کے راہیں مور نہیں سکتی مجھ پہ بس ایک احسان کر دو اتنا سا انصاف کر دو اپنے کچھ غم میرے نام کر دو اب تو جذبات کا دریا کھولو میرے کندھے پہ سر رکھ کر جی بھر کے رولو میرے پاس بیٹھو کچھ تو بولو میرے پاس بیٹھو کچھ تو بولو آج ولیمے کا دن تھا اسمان نے زمل ارزل اور وریشہ کو بھی بلایا تھا وہ سب حال میں پہنچ چکے تھے اور سب لوگ مہمانوں کو کمپنی دے رہے تھے اچانک سب لائٹس آف ہو گئی صرف دو رنگ برنگی لائٹس چل رہی تھی جو کہ حال کی انٹرز پر تھی کچھ پل کے بعد شامیر اکشان سے نور کا ہاتھ پکڑ کر انٹر ہوا بلیو کلر کے فورت پیس میں نیک سیک سا شامیر ساتھ ہی نیوی بلیو کلر کے لہنگے میں موجود نور چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہے تھے سٹیج پر چڑھنے کے بعد شامیر نے اپنا ہاتھ نور کے لیے بڑھایا جیسے نور نے کچھ سیکنس کے توقف کے بعد پکڑ لیا سب لوگوں نے تالیاں بجاتے ہوئے اوووو کی آواز نکالی فنکشن ختم ہونے کے بعد اسمان شامیر کو زبردستی باہر لے آیا جبکہ نائمہ نور کو اپنے ساتھ لے گئی رات میں شامیر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا گلاب کے پھولوں سے سجے کمرے نے اس کا استقبال کیا اور ساتھ ہی بیت پر گھونگت نکالے بیٹھی وہ شامیر روم لوگ کرتا اس کے پاس آیا پھر شامیر کی بات نے سکوت میں ارتیاش پیدا کیا اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا تب ہی شامیر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ میری محبت کے لیے ہے اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی تو وہ اور گویا ہوا تم سے شادی کرنا میری پسند نہیں ہے اور نہ ہی کو محبت ہے یہ تو تمہارا ڈھیپ پن ہے کہ یہاں میری دلہن بنی بیٹھی ہو اس کے تو جیسے ساتوں آسمان سر پر آگرے ہو مزید تریف سننی ہے کہ جانا ہے باہر دف ہو جاؤ جب دوسری طرف سے کو جواب نہیں آیا تو شامیر کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ پھٹ پڑا این میری دلہن بننے کا تیرا یہ ڈراما ختم ہو گیا ہو تو اٹھو اب وہ اس کے سر پر جا کھڑا ہوا اسمان فوراں سے گھونگھت اٹھا کر اس کے مقابل کھڑا ہوا تجھے کیسے پتا اس سے پہلے شاہ کو جواب دیتا بیڈ کراؤن کے پیچھے سے نکلتی نائمہ بول پڑی تم نے ہے بتایا ہوگا اشر نے بولنے کے لیے لبوہ کیا ہی تھے کہ واش روم سے نکلتا ارزل بول پڑا ارے یہ کیسے بتائے گا میں اور وری شاہ اس کے کیسے چلا کرٹن کے پیچھے سے نکلتی زمل بولی شامیر تو حیران ہو کر رہ گیا کہ ساری پلٹون ہی موجود ہے اب یل کدھر ہے سب ایک ساتھ بولے تھے جانتا جانتا ہے میں تجھے تیری خوشبو سے پہچان لیتا ہوں شامیر نے کہا جھوٹ سب پھر ایک ساتھ بولے تھے ہاں بالکل جھوٹ ہے آدھی بوتل نور کے پرفیوم کی اس کو لگا دی تھی این تو جانتا ہے تو پرفیوم سے نہا بھی لیتا تو میں تجھے پہچان سکتا تھا شامیر کی بات پر این نے بے ساختہ اسے گلے لگایا تھا اشر آگے بڑھ کر نور کو کمرے میں موجود سکڑی سے نکال لیا اور سب کا ایک زوردار کہہ کہا گونجا شامیر کی صبحہ کھلی تو نور کو اپنے پہلو میں پا کر اس کے چہرے پر دلفریب مسکراہت چھا گئی وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا کہ دور بیل بجی شامیر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا تھوڑی دیر میں جب وہ واپس آیا تو اس سے پہلے وہ کچھ کہتا نور کے موبائل پر کال اس نے شامیر کو موبائل دیتے ہوئے کہا کہ سمیر بھائی کی کال ہے وہ رات میں کراچی کسی کام کے سلسلے میں چلے گئے تھے مجھے کہا تھا آپ کو بتا دوں شامیر نے نور سے موبائل لے کر سپیکر پر لگایا نور جانے لگی تو اس نے نور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بیٹھا لیا اور اس کے گرد اپنے بازو ہمائل کیے تو سمیر کی آواز گونجی کمینے شادی کیا پوری ہوئی تو تو اپنی دوستی ہی بھول گا افسوس صدا افسوس سمیر کی بات پر شامیر کے ساتھ ساتھ نور کا بھی حیرت کے مارے منھ کھل گیا کہ یہ صرف رات کے لیے گیا اور صبح تانے شروع کمینے انسان تو مجھ ہی یہ بتا پورا کراچی پہنچ گا کہ آدھا ادھر ہی رہ گیا ہے شامیر نے ہنستے ہوئے کہا پورا پہنچ گیا ہو تو بتا بھا بھی کیسی ہے شامیر نے نور کا گال کھینچتے ہوئے کہا اس کے بعد کچھ دیر بات کر کے انہوں نے کال کار دی شامیر نے نور کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اگے کیا ہونا تھا یہ قسمت ہی جانتی تھی ایک سال بعد زمل کہا ہو تم یار مجھے میرے جوتے نہیں مل رہے اسمان زمل کو پکارتے ہوئے بولا کیا ہے این اب بھی نہ حد کرتے ہیں ابھی ہماری شادی کو پانچ دن ہوئے ہیں اور اپنے پورے گھر میں میرے نام کی رٹ لگا رکھی ہے یار اگر میں کل کو نہ ہوئی تو پھر اب کیسے رہے گے زمل کی بات سن کر اسمان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور غصے سے بولا زمل ایسی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئندہ ایسا لفظ آپ کے منسے میں نہ سنو جی جی زمل بمشکل بولی تھی آنکھوں میں آنسوں لبلبانی لگے اسمان ایسا ہی تھا زمل کے معاملے میں حد درجے پوزی سو زمل میری جان ادھر بیٹھے میرے پاس اسمان کو جب اپنے سخت رویے کا احساس ہوا تو پیار سے بولا مجھے نہیں بیٹھنا اب بہت برے ہے جان اب جانتی ہے میں آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں برداشت کر سکتا اب اب ناراض رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے میں بھی کچھ نہیں کھاؤگا پورا دن اسمان نے اپنی طرف سے زمل کو شرارت بھری دھم کی دی مگر وہ تو ہماری روتوو زمل میڈم تھی فوراں سے باتوں میں آگئی نہیں نہیں این میں تو بالکل بھی ناراض نہیں ہوں آپ کو ایسے ہی لگا ہوگا زمل کی بات پر این کوئس پر جی بھر کر پیار آیا اس نے اپنے ہنٹ زمل کے ماتھے پر رکھ دیے نزاکت ختم ان پر ہوا ہے درد سر پیدا ذرا ماتھے کو کیا چوما پڑے ہیں کل سے سر باندھے شاہ مجھے اب سے کچھ کہنا تھا نور کب سے شاہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے بتائیں جی شاہ کی جان بولے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں شامیر نے پیار سے اپنے پاس بیٹھا کر کہا وہ آپ وہ میں نہیں آپ نور گھبرا کر پتا نہیں کیا بولے جا رہی تھی نور اب ریلیکس ہو کر بتائے اب مجھے تجسس ہو رہا ہے اب یہ پڑھ لے نور ایک فائل شامیر کے ہاتھوں میں پکڑا کر چہرہ جھکا گئی شامیر نے جیسے جیسے فائل پڑی اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہت امڑ نور کیا یہ سچ ہے میں اوہ مائی گوڈ نور تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں شامیر کو جب پتا چلا کہ وہ دو سے تین ہونے والے ہیں وہ نور کو باہوں میں اٹھے گول گول گھومنے لگا الفہ نون کی پل کو نونگونہ سے ہو ہے شروع یہ داستان محبت جن کا جھکنا بھی قیامت اور اٹھنا بھی قامت شامیر کو جب سے اپنے باپ بننے کی خبر ملی تھی وہ تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا اسمان زمل سمیر اشر اور نائمہ سب ان کے گھر رہنے ہی ہوئے تھے آج اتوار کا دن تھا سب نے آفس سے چھٹی کی تھی وہ سب لان میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے مگر اسمان ناجانے کیا سوچ رہا تھا اس کے چہرے پر ڈر کے کسی قیمتی شہ کے دور ہونے کے ڈر کے آسا نمائی تھے زمل چلتی ہوئی اس کے ساتھ آ بیٹھی اسمان زمل نے اسے آواز دی جی وہ جو کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا اس کی آواز سن کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا زمل تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاب گی نہ اسمان نے کہا اس کے چہرے پر ڈر ابھی بھی واضح تھا کیسی باتیں کر رہے ہیں اسمان زمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ودا کرو مجھ سے زمل اسمان پھر سے بولا ودا زمل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سب ابھی باتیں کر رہے تھے کہ چار نقاب پوش انسان گھر میں داخل ہوئے ان کے پاس کافی خطرناک ہتھیار تھے انہوں نے سب کے گرد گھیرا بنا لیا خبردار جو کسی نے ہلنے کی کوشش بھی کی ورنہ اس لڑکی کو میں جان سے مار دوں گا ان میں سے ایک آدمی نے نور کو بالوں سے پکڑ کر کرسی پر دھکا دیا اور اس کے سر پر گنتانے گویا ہوا نہیں نہیں چھوڑ دو میری نور کو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا شامیر کا غصے ساری ہدیں پھلانگ چپکا تھا کو بھی ہلا تو میں ساری گولیاں اس لڑکی کے آرپار کر دوں گا وہ آدمی پھر سے گویا ہوا شاہ اب پلیز چپ رہے یہ آپ کو مار دے گا پلیز نور روتے ہوئے شامیر کو سمجھا رہی تھی جس کے غصے میں ذرا فرق نہیں آ رہا تھا اگر اتنی عزیز ہے تجھے اپنی بیوی تو خود مر جا اس کی جگہ وہ آدمی خباست سے ہنستا ہوا بولا وہ کہ شامیر کے چہرے پر خطرناک حد تک وحشت تھی نہیں نہیں شاہ پلیز نہیں تم مجھے مار دو مگر میرے شاہ کو چھوڑ دو نور اس آدمی کے آگے ہاتھ پھیلا کر بولی نور چپ شامیر سامنے کھڑے انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ہر طرح سے اس پر بھاری تھا اگلے لمحے شاہ نے اس کی ٹانگوں پر زوردار طریقے سے اپنی ٹانگ ماری جسے پستول اس کے ہاتھ سے دور جا گرا وہ دونوں اب ایک دوسرے کو دبوچ چکے تھے شامیر کافی حد تک اسے پکڑ میں لے چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پستول لگ گئی اور شامیر سے پستول لینے میں دیر ہو گئی وہ گولی چلا چکا تھا نور کی فلک شگاف چیخ ابیر زمل اب اسمان چلایا تھا پھر ایک ساتھ پانچ گولیاں چلی جو اس آدمی کا سانس ختم کر گئی باقی سب موقع پاتے بھاگ گئے نور زمین پر بے جان ہوتا وجود لیے بیٹھی تھی اور شامیر بھی زمین پر ڈھائسا گیا وہ دونوں ہی اسمان کی گود میں سر رکھے لیٹی اکھڑے سانس لیٹی زمل کو دیکھ رہے تھے باقی سب کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا زمل دیکھو بڑا بھائی مانتی ہو نہ مجھے بس پھر بھائی کی جان ہمت کرو کچھ نہیں ہوگمے ہو نہ شامیر گرتا پڑتا اٹھا اور ایمبولینس کو کال ملا اسمان مت روی آپ کو یاد ہے کل دو ستارے ٹوٹے تھے وہ ایسے ہی نہیں ٹوٹے تھے اسمان کو لگا کو دھیرے دھیرے اس کی رو نکال رہا ہے نہیں نہیں ٹوٹنے دوں گا نہیں مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچنا بھی مت زمل اسمان جتنی شدت سے چلا سکتا تھا چلایا اس کی آواز سن کر سب کے رونے میں روانی ہے بھائیہ مجھے مان معاف کر دیجئے گا جانے کا اوقت ہو گیا وہ اپنا خون سے بھرا ہاتھ شامیر کے چہرے پر لگاتے ہوئے بولی زمل نہیں نہیں شامیر بھی ضبط قائم نہ رکھ سکا میرے اس اسمان کا خیاء خیال رکھئے گا شامیر کو یوں لگا جیسے ایک پل میں قیامت برپا ہو گئی تھی شکل تم نے سنا نہیں کیا اسمان پھر سے چلایا مگر زمل تو جیسے مسکرا رہی تھی اس کے چہرے پر اتمنان تھا وہ اسمان کو دیکھ رہی تھی زمل مجھے مت چھوڑ کر جانا تھک ہار کر اسمان بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا زمل کی آنکھیں بند ہو گئی اور فضا جیسے اسمان کی درناک چینخوں سے گونج اٹھی تھی بے شک اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے انا اللہ وانا الہ راجیون شامیر نے اپنی کبناک آنکھوں کو خوشک کرتے ہوئے کہا عادل نے اسی یوں دیکھا کہ وہ نظر شامیر کے آرپار ہو گئی نہیں شامیر ایسا مت کہو کچھ نہیں ہوا میری زمل کو خبردار جو کو بھی رایا تو چپ اسمان کی کبناک دیوانگی ایک بار پھر ان سب کے زب کو بہا لے گئے نور زمل کی سمت دوڑی نہیں نہیں شاہ ایسا نہیں ہو سکتا زمل میری جان آنکھیں کھولو نور ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اس کا مسکراتا چہرہ ہلا رہی تھی زمل زمل دیکھو نہ تمہارا عثمان تمہیں بلا رہا ہے شامیر ایسا کرو اج اپنی اس لادلی بہن کو تھوڑا ڈانٹ ہی دو شامیر نے اگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا وہ جا چکی ہے عثمان شامیر کی بات سنتے ہی عثمان نے زوردار دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا درتے ہیں تیرے بغیر کیسے گزرے گی عمر ہے آخر کوئی رات تو نہیں نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو سب کے سب جھوٹے ہو میری زمل مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ مزاق کر رہی ہے عثمان کی بات سنتے ہی شامیر اس کی طرف بڑھا عثمان ایک زوردار تھپڑ پڑھتے ہی عثمان ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور سامنے خون میں لطپت زمل کو دیکھنے لگا اور اگلے ہی لمحے عثمان شامیر کے گلے لگ گیا شاید ہی کوئی اتنا درناک رویا ہو جتنا وہ دونوں روی تھے میری دلہن کفن کے بعد عثمان نے اسے شادی کے جھوڑے کا دوپٹہ اڑا دیا تو سب کی آنسوں کے بندھے بندھ پھر سے ٹوٹ گئے وہ خود بھی کسی پتھر کی طرح ان دو بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو آج کے بعد اسے کبھی نظر نہیں آنی تھی سب لوگ سفید جھوڑے پہنے اس پیاری سی دلہن کو رخصت کرنے کی تیاریاں میں مصروف تھے عثمان کو ہنستی مسکراتی ہوئی زمل کی آوازیں اپنے اردگرد سنائی دے رہی تھی تم تو میری طاقت تھی زمل پھر کیوں یہ بوچ میرے کندھوں پر ڈال دیا وہ تھکے قدموں سے جنازے کو کندھا دیے چل رہا تھا دوسری طرف شامیر پیچھے سمیر اور اشر تھے تمہیں یوں کیسے اس بے رحم مٹی کے حوالے کر دوں کس امتحان میں ڈال گئی ہو زمل کس من سے میرے یار کہوں تجھ کو الودا مجھ سے زباں پہ لفظ یہ لایا نہ جائے گا قبر تیار ہو چکی تھی جنازہ پڑھنے میں کچھ وقت تھا اور عثمان کا دل پھٹنے میں بھی چند لمحے درکار تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹی تلے چلی گئی عثمان کی زندگی ان سب کی جان حسلے سے کام لو بچے بے شک پروردگار اس کا بھی مرحم دے گا امام مسجد نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا دعا کیجئے کہ پروردگار مرحم کے ساتھ پھٹے دل کا پیوند بھی دے شامیر نے عثمان کو دیکھتے ہوئے بمشکل کہا تھا سب لوگ باری باری گھر جا چکے تھے شامیر عشر کو عثمان کے پاس چھوٹا سمیر کے ساتھ گھر چلا گیا اسے نور کی فکر ہو رہی تھی حوصلہ کرو میرے بھائی عشر کو لگا کہ وہ کسی سکتے میں وجود سے بات کر رہا ہے جو یک ٹک زمل کی قبر کو دیکھ رہا تھا عشر تم چلے جاؤ میں زمل کو اکلا چھوڑ کر نہیں آسکتا وہ ڈرے گی اور اگر اس نے عثمان کو پکارا تو تم چلے جاؤ عثمان وہی اپنی ٹانگوں کو سیدھا کر کے بیٹھ گیا عشر کو وہ اس وقت ایک ٹوٹا پھوٹا انسان لگ رہا تھا عثمان زندگی ایسی ہی ہے بے یقین سی ہم چاہ کر بھی کسی کو جانے سے روک نہیں سکتے عشر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا دعا کرو نہ پھر عشر میری زندگی بھی جلدی سے اس بے یقینی کے سفر کو تے کر لے اور موت مجھے بھی قبول کر لے عثمان ٹوٹے لہجے میں بولا میں تیرے ملنے کو موجزہ کہہ رہا تھا لیکن تیرے بچھڑنے کا سانحہ بھی کمال گزرا وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا مگر چہروں پر گزرتی عذیت کا ماتم چھوڑ جاتا ہے سب نے حالات سے جیسے کافی حد تک مقابلہ کر لیا تھا عثمان کی زندگی ویران ہو گئی تھی مگر کہتے ہیں نہ کہ وہ پیارا رب ہر درد کی دوا دیتا ہے عثمان کی زندگی میں بھی ایک مسیحہ ای تھی افاف عثمان اپنے نام کی طرح پاکیزہ پری ایک سال بعد مبارک ہو آپ کو اللوہ نے دو جڑوان بیٹا اور بیٹی سے نوازا ہے شامیر کے چہرے کو خوبصورت مسکراہت چھو گئی وہ تو وہی زمین پر سجدہ ریز ہو گیا پاس کھڑے سمیر اور آمنہ جن کی گود میں ان کا بیٹا حارب سمیر تھا وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھے نور کیسی ہے شامیر نے نرس سے پوچھا وہ بلکل ٹھیک ہے اب ان سے مل سکتے ہیں نرس نے ہنستے ہوئے کہا شامیر اندر بڑھ گیا عثمان کے چہرے پر بھی خوشی تھی شامیر اندر گیا تو جیسے تھمسا گیا سامنے بیت پر لیٹی بے حال سی نور اور اس کے پہلو میں رکھے دون ان میں وجود یہ کیسی تاثیر تھی جو دل تک اتری تھی نور میری جان کیسی ہو شامیر اگے بڑھا اور اس کے چہرے پر محبت کی محرسبت کی اور مضبوطی سے نور کا ہاتھ تھام لیا وہ تو جیسے جی اٹھی تھی شامیر نے ایک نظر اپنی بیٹی افاف کو دیکھا تو جیسے ایک لمحے کو ٹھہر گیا ہو بہو زمل جیسی بے شک وہ رب ایسا مرحم دیتا ہے کہ جیسے زخم تھا ہی نہیں اس نے نور کی طرف دیکھا تو وہ بدلے میں مسکرا گئی اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو بالکل نور جیسا تھا شامیر تو ان پر قربان ہونا چاہتا تھا آ اللہ یہ کیسا کرم ہے ایسا لگ رہا ہے کہ زمل واپس آگئی ہے عرضہ کو نور کے سامنے لٹا کر افاف کے ماتھے پر بوسا دیتا شامیر بولا شامیر ہم اسے عثمان کو دے دیں پھر وہ لمحہ تو جیسے کامل ترین تھا شامیر کی ہاں سے ہر طرف خوشیاں چھا گئی عثمان کی زندگی میں افاف کا آنا اس کے رستے زخموں کو مندمل کر رہا تھا افاف بالکل زمل جیسی تھی وہی بڑی سیاہ آنکھیں اور ہو بہو وہی نقش تم افاف سے ملو گی نہ تو دیوانی ہو جاب گی ہاں نہ بلکل تمہارے جیسی ہے بس یہ ہے کہ روتی بہت ہے عثمان زمل کی قبر پر پھول پھنکتہ اب ساتھ بیٹھ گیا تھا ہا یار مجھے پتا ہے کہ وہ بچی ہے پر جب وہ روتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تم رو رہی ہو وہ بس پھر جلدی سے چپ کروانے کی کوشش کرتا ہوں وہ دلکش انداز میں اس سے کہہ رہا تھا تمہیں پتا ہے تمہارے بعد ہماری فیملی میں بہت سے نئے لوگ شامل ہوئے ہیں سمیر اور آمنہ نے شادی کر لی اور اب ان کا ایک بیٹا ہے حارب سمیر اور پتا ہے مجھے لگتا ہے وہ سب سے زیادہ شرارتی ہوگا وہ موصوف تو ابھی سے آنکھوں میں شرارت لیے دیکھتے ہیں وہ اسے باتیں کر رہا تھا جیسے زمل اس کے ربرو بیٹھی اسے سن رہی ہے تم ہوتی نہ تو ہمارے بھی چار بچے ہوتے اب کی بار اسمان صرف مسکرائیا تھا مگر آنکھوں نے ساتھ نہیں دیا تھا ہا ہا کہلو میرے اسمان پاگل ہے اجازت ہے بے اجازت ہے وہ اس سے باتیں کرتا کو پاگل دیوانہ لگ رہا تھا تم خود کو اکلا مت سمجھنا زمل تمہارا اسمان مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہے میں بس دعا کرتا ہوں کہ افاف جلدی سے بڑی ہو جائے میں اس کی شادی کروا دوں اور فرصت سے تمہارے پاس آ جاؤ ہاں یار بہت مس کرتا ہوں تمہیں خاص کر جب افاف کو دیکھتا ہوں اور پھر اسمان کی ہنستی آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئے ہاں جانتا ہوں مجھے حوصلہ کرنا ہے مگر تمہارے جانے کا غم بہت بڑا ہے پھر جب سوچتا ہوں کہ میری زمل جنت کا پھول بن گئے ہوگی تو سکون مل جاتا ہے وہ اس سے ایسے ہی ہر روز گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتا تھا اسے لگتا تھا زمل اس کے ساتھ ہے اسمان اس کی قبر پر ہونٹ رکھتا جیسے اپنی محبت کا لمس اس تک پہنچا رہا تھا پھر وہ اٹھ کر باہر کی سمت چلا گیا اتنے بڑے خسارے کے باوجود وہ اپنے رب کے دیئے مرہم پر راضی تھا کیونکہ کہ افاف کی صورت میں ملا مرہم اسمان کی زندگی کو ایک مقام پر لے آیا تھا یہی تو زندگی ہے کبھی اجنبی کبھی آشنا تمام لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے ہنسنا شرارت کرنا اور مل کر مزاک کرنا تو جیسے سب بھول ہی گئے تھے مگر اس وقت میں نائمہ اور اشر نے سب کو دوبارہ سے زندگی جینے کا حوصلہ دیا بچھا کر محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں اجر جاتی ہیں محفلے مگر چہرے یاد رہتے ہیں ہیں آج ان دونوں کی شادی ہے مہندی کے فنکشن پر اشر نے سب کو زبردستی تیار کروایا تھا نائمہ نے یلو کلر کے گرہرے کے ساتھ یلو ہی شوٹ شرٹ تھی جس پر گوٹی کام ہوا تھا کمینے تجھے شرم نہیں آتی تو اپنی شادی میں سب سے اگے بھنوا ڈالے گا ارزل اشر کے ایک لگاتا ہوا بولا ہاتھوں کیا ہوا شادی میری ہے سب سے زیادہ خوشی بھی مجھے ہے تو اشر ارزل کو سمجھاتا ہوا بولا تو چھوڑ دے ارزل اس کا کچھ نہیں ہو سکتا سمیر نے ارزل سے کہا اچھا سب یہ باتیں چھوڑو یہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں اشر اپنے بال سیٹ کرتا ہوا بولا میرا یار تو شہزادہ لگ رہا ہے باہر سے آتا شامیر بولا اوے آجا تو میرے گلے لگ جا اوے ایسے نہ دیکھ مجھے شرم آتی ہے سمیر کے دیکھنے پر اشر مسنوی شرم آتے ہوئے بولا اوہ بس کر تجھ جیسے بے شرم کو بھی شرم آ رہی ہے وہ بھی اپنے سالے شریف سے وہ باتیں کر رہے تھے کہ علی بھی ادھر ہی آ گیا یار یہ سب ادھر ہی جا رہے ہو باہر نہیں جانا کیا سبر یار تیار تو ہو جائے ارزل نے زبان چلا یار یہ تو عورتوں سے بھی زیادہ ٹائم لگاتا ہے یہ اس کمرے میں کیا میٹنگ چل رہی ہے نیچے نہیں جانا کیا ادھر گھنٹے میں نکلنا ہے ہمیں اسمان افاف کو اٹھا کر لاتا کمرے میں داخل ہوا بڑی تبدیلیاں لائے ہیں اپنے آپ میں لیکن تمہیں بس یاد کرنے کی وہ عادت اب بھی باقی ہے اشر نے اگے بڑھ کر اسے پیار کیا اور سب نیچے چل پڑے وہ سب حال پہنچ چکے تھے سب لڑکیاں اندر چلی گئی جبکہ وہ سارے دوست رکے ہوئے تھے کہ لائٹس میں جائے گے اور پھر جیسے لائٹس انہوی سب سے آگے اشر اور پیچھے سب دوست بھنگوا ڈالتے ہوئے داخل ہوئے فل آواز پر میوزک چل رہا تھا اے مہندی کی یہ رات لا سپنوں کی بارات سجنہ ساجن کے ہی ساتھ رہے ہاتھوں میں یہ ہاتھ گوری کرے تو سنگار گوری کرے تو سنگار ارزاک ان سب کو ڈانس کرتا دیکھ ان کی طرف لپک رہا تھا اسمان نے اگے بڑھ کر ایک طرف افاف کو اٹھایا ہوا تھا تو دوسری طرف ارزاک کو اٹھا لیا اور سب کے ساتھ ڈانس کرنے لگا وہ مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھیں اس کا ساتھ بار بار چھوڑ رہی تھی اسے کہنا کہ تیری یاد بہت آتی ہے یہ بھی کہنا کہ کوئی اور نہیں میرا اس طرح ہنسی خوشی تو نہیں مگر یہ دن اختتام کو پہنچ گیا آج نائمہ کی رخصتی تھی وہ دونوں ساتھ میں بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے لڑکیوں نے نا جانے کون کون سی رسمے کر کے اشر کو لوٹا تھا اب وہ سب نائمہ کو رخصت کرا کے اشر کے گھر آ گئے تھے اشر اپنے روم میں جانے لگا تو لڑکیاں یہاں بھی جمگھٹا بنا کر کھڑی تھی اب کیا چاہیے تم لوگوں کو وہ تھک ہار کر گویا ہوا اس سے پہلے وہ لڑکیاں کچھ بولتی وہ خود ہی بول پڑا دیکھو میری جیب تو تم لوگ پہلے ہی خالی کر چکی ہو اب ہٹو راستے سے ایسے کیسے ہٹ جائے پہلے ہمارے مطالبات پورے کرو وہ سب ایک ساتھ بولی نہیں میں کوئی وزیر آزم ہوں جو تمہارے مطالبات پورے کرو ووٹ دیئے تھے مجھے جب میں کہہ رہا تھا مجھے بھی میری بیوی کو مہندی لگانے دوں تب کو بولا تھا اب بھی نکلو بھوکی عوام ویسے کہہ تو ٹھیک رہا ہے یہ نکلو تم سب اس سے پہلے کو لڑکی بولتی نائمہ کمرے سے باہر اے اور دیبنگ انداز میں کہتی اشر کا بازو پکڑ کر روم میں لے گئی سب لوگ تو اس کی اس ہٹ دھرمی پر جتنا حیران ہو سکتے تھے ہوئے روم میں آ کر اشر بولا مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا کہنا چاہیے مگر آؤ تمہارا گفت دکھاؤ اس نے اپنا ہاتھ نائمہ کے آگے کیا جسے اس نے تھام لیا آنکھیں بند کرو اور چلو وہ چلتے ہوئے روم میں بنے ایک دروازے کے پاس آئے اور اشر نے دروازہ کھولا آج تک شاید ایسا گفت کسی شوہر نے دیا ہو مگر مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند دے گا آنکھیں کھولو اس نے آنکھیں کھولی تو خوشی کی ایک لہر اس کی رکجہ میں دوڑ گئی وہ ویڈیو گیمز کی دیوانی تھی اور اشر نے پورے ایک کمرے میں ویڈیو گیمز کا سیٹ اپ کروایا تھا اس سے اچھا کو گفت نہیں ہو سکتا ایلویو اشر وہ روانی میں کہتی اس کے گلے لگ گئی اشر نے اس کے گرد اپنے بازووں کا حلقہ تن کر دیا تیری ایک مسکراہت کے صدقے میں اپنی ساری خوشیاں وار دوں آٹھ سال بعد آج اشر اور نائمہ کی بیٹی انم کی پہلی سال گرا تھی وہ تین بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی سب سے بڑا بلال اس سے چھوٹا ارباز اس سے چھوٹا حمزہ سمیر اور آمنہ اپنے تین بچوں کے ساتھ اشر کے گھر موجود تھے بڑا بیٹا حارب اس سے چھوٹی اروج اور اس سے چھوٹا عویس ارزل کو اللہ نے صرف تین بیٹیاں دی تھی اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا سب سے بڑی نا اس سے چھوٹی مبین اور اس سے چھوٹی مدیہ نور اور شامیر کے دو بچے تھے ایک ارزاق اور ایک پرنیا اسمان نے دوسری شادی نہیں کی تھی اس کی دنیا صرف افاف کے اردگرد تھی تنہا نہیں ہومی ملچ میں بسا ہے وہ چاچو یہ کتنی کیوٹ ہیں آپ اس کو مجھے دے دیں حارب نے اسمان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا جی یہ تو سب سے زیادہ حارب کی بہن ہے نائمہ بولی تھی نو آنی بہن تو یہ ارزا عویس حمزہ اور بلال کی ہے میری تو یہ پرنسس بنے گی بڑی ہو کر جیسے اب چاچو کی ہے سب اس کی بات پر ہنسے تھے مگر وہ سنجیدہ تھا یار تو کس پر چلا گیا ہے اشر نے ہنستے ہوئے پوچھا آنی کہتی ہے میں بالکل اب پر گیا ہوں اس کی بات پر اشر کا تو من ہی کھل گیا جبکہ سب لوگ اب ان کی باتیں دلچسپی سے سن رہے تھے اب تو اشر کو سیٹ کرنے والا بھی یہ حارب سمیر آ گیا تھا کو کی رنگ ہو تو شامیر جیسا محبت ہو تو اسمان جیسی کا زندہ دل ہو تو اشر جیسا کو خوبصورت ہو تو ارزل جیسا کو خوبصیرت ہو تو زمل جیسی کو سابر ہو تو نور جیسی زندگی جینے والا ہو تو نائمہ اور وریشہ جیسا دوستی ہو تو ان سب جیسی دوست ایک ایسا چور ہوتا ہے جو آنکھوں سے آنسو چہرے سے پریشانی دل سے مایوسی زندگی سے درد اور ہاتھوں کی لکیروں سے موت تک چرا لے جاتا ہے ان سب کو اپنی خاصیت پر ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا محبت صرف پا لینے کا نام نہیں ہے کچھ لوگ اسمان کی طرح بھی ہوتے ہیں اور کچھ تو اپنی لاپرواہی اور غرور و تکبر کی بھیند چڑھا دیتے ہیں محبت کو مگر دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو اگر سچا ہو تو عمر کے ہر لہد میں ساتھ دیتا ہے بری مہربانی اپنے سچے دوست کی قدر کرے اگر آپ کو ناویل پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں شکریہ